یا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم اللہم فقینا فی الدین آمین پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم یہاں پر مین پرپس کیا ہے یہاں پر ہم کیوں آئیں کیونکہ ہماری نیتوں کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور نیت ہم کیا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے آئے اور اپنا دل متوجہ کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے مطلب اپنا جو فوکس ہے صرف اللہ کے لیے بے شک ہم آئے ہیں اللہ کے لیے لیکن یہ کیا ہوتا ایک یاد دھیانی ہے جیسے ہم ایک سالے صحبت کے لیے آئے اور اس وقت فرشتے پورے گھیرے ہوئے ہیں آپ کو کس طرح آپ وہ محسوس کر سکتے ہیں اور فرشتے جا کے بتاتے کہ دیکھو یہ دین کی محفل اور کس طرح اللہ کا ذکر اور پھر انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بھی آئیں گے اس کا بھی ذکر اور اس کا پیٹن یہ رہیں گا آج ہم پہلا جوس کر رہے ہیں اور آیت نمبر 141 تک اور اس میں تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جہاں پر ضرورت ہے میں اس کی تشریح اور اس کا بتاؤں گی کہ اس کا کیا ہے اور پھر ہم ہر آیت سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا حق تو نہیں ادا ہوتا لیکن ہماری ایک کوشش ہے اللہ قبول کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستئین احدنا الصراط المستقیم صراط اللذین ان امت علیہم غیر المغدوب علیہم صورت الفاتحہ فاتحہ یفتحو فیتحے فاتحہ مطلب کوئی چیز کھولنا اور یہ ہے قرآن کی اوپننگ جو ہوتی شروعات ہوتی ہے فاتحہ سے اور فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں ام القرآن اور سبا المسانی ایسی سات آیتیں جو بار بار پڑھنے والی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رقیہ ہے اگر آپ یہ پڑھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں لیکن دم کرنے کا طریقہ کیا ہے ایسا ڈرائی بلو کریں گے not the spit but ڈرائی بلو کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اب وہ پانی پی سکتے ہیں اور یہ شیفہ ہے ایک اس میں حدیث بھی آتی کہ کچھ صحابہ ان کو جو ہے نا بچھو نے ڈنکا تھا اور کچھ تکلیف ہو گئی تھی تو آپ صورت فاتحہ پڑھ کے وہ صحابہ کیور کرے جب آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ بالکل صحیح ہے اور اس کے بدلے کچھ عجرت بھی دیئے تھے تو وہ بھی بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مطلب it is acceptable اور اب جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت فاتحہ اور ایک حدیث آتی جس میں بتاتے کہ تورات اور انجیل میں ایسی صورت نہیں آئی جو صورت صورت فاتحہ ہے بہترین صورت ہے اور یہ صورت ایسی ہے بار بار پڑھنے جانے والی کیوں کیونکہ نماز میں ہم پڑھتے اگر آپ کاؤنٹ کریں سترہ سے زیادہ مرتبہ ہم دن میں پڑھتے اور کیا کہہ رہے ہیں یہ صورت پر تھوڑا سا ہم ٹائم لگیں گے کیونکہ سمجھنا ضروری ہے اور اب یہ جو ہم دورے قرآن کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم روز آئے اور اس سے جڑ جائے کیوں کیوں جڑ جائے اس لئے کہ یہ ایک تیاری ہے تراوی کے لئے جب آپ یہ اگر انشاءاللہ ہم پندرہ تک جوس کر لیں گے تو آپ کتنا اچھی بات ہے سورت القحف تک آپ ہر بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھئے جو طالبِ علم ہے نا اس کے لئے مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں برڈز بھی تو پھر یہ کتنی اچھی بات ہے نا ہم سب کے لئے اور ہم سب طالبِ علم ہے یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی بات جب آپ لوگ آتے ہم ایک دوسرے سے ملتے تو ہم ایک دوسرے سے اچھی بات سیکھتے اور جو ہمارے اللہ فابعینا قلوبہم ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت ہے اور یہی چیز ہم کو لے کے جانے میں لے اور ہم سب جو ہے نا دین والے ایمان والے ایک کیا ہے جیسا کہ ایک باڈی ہے اگر ایک حصے کو تکلیف ہوئے اب سمجھئے کہ میری فنگر ہرٹ ہو گئی تو باڈی پوری جو ہے نا ہرٹ ہوتی ویسے ہی ہمارے ایک دوسرے سے ہم اتنا کنسرن ہیں اور یہ ایک کوشش کر رہے ہیں ہم جننے کی تو پلیز یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے کوشش کرنا ہے کہ اس سے جڑ جائے اگر کوئی بہن آئی ایس جی کے خریب ہے آپ ان کو بتائے آپ کو پتا ہے نا اس کا عجر کیا ہے آپ جتنا ایٹن کر رہے ہیں جتنا آپ کو عجر مل رہا ہے اتنا عجر صرف بتانے کا ہے تو ہم یہ کیوں نہ آویل کرے جو انگلیش کا سننا چاہے جو اردو کا سننا چاہے جوڑنا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے لوگوں سے جڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی اگر ہماری ٹیچر ہم کو پسند ہے for the sake of اللہ میں آپ لوگ کو ایک دوسر آپ سب سے میں محبت کرتی ہوں i say that کہ میں آپ سے سب سے محبت کرتی ہوں اللہ کے لئے اور اللہ تعالی یہ محبتوں کے ذریعے اللہ جو ہے جنت تک لے جائے کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ محبت ہے تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ساری حمد و سنہ کس کے لئے ہے رب العالمین کون ہے وہ رب العالمین دو جہان کا مالک ہے وہ اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے بہت رحم کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے اب آپ سنجھیں گے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ایک ایسی رحمت ہے جو نون مسلم پہ بھی ہے مسلم پہ اور ایک ایسی رحمت ہے جو مسلمانوں پہ ہے اور وہ آخرت تک لے کے جانے والی ہے اور صرف اور صرف ایک رحمت دنیا میں ہے 99 رحمتیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں تو ایک رحمت کا یہ حال ہے تو آپ سنچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اور رحمتیں بھیج دیتے اور جو ہے نا کچھ صفت ہے جیسا کہ ہم جب دعا کرتے نا الرحمن الرحیم آپ یہ اللہ کے اچھے اچھے نام اسماع الحسنہ فدعو بیہا اللہ تعالیٰ بلتے کہ اسماع الحسنہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرو تو ہم یہ دعا کر سکتے اور پھر مالی کی یومی دن بدلے کے دن کے مالک ہے اور ایاک نابدو و ایاک نستین یہ دعا بھی ہے پانچوی آیت بہت اہم ہے صرف اور صرف ہم اللہ سے عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں ہم کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بھی نہیں ایکسکلوسف ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہم بولنا ہے کہ صرف اور صرف جیسا کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میں صرف آپ سے محبت تو ویسے ہی یہ ہے کہ ایکسکلوسف لی اور اہدین السراط المستقیم یہ بہترین دعا ہے اور یہ مرتے دم تک کرنا ہے آج کل کی بات نہیں ہے مرتے دم تک مطلب ہم ہدایت پہ مریں یہ قاتمی بالقیر ہو ہمارا تو اہدین السراط المستقیم اور مجھے لگتا کہ یہ ہم بولڈ میں لگانا چاہئے اہدین السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط مستقیم دکھا اور کیسا راستہ ہو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی الیبریٹ کر رہے ہیں دیکھئے یہ کتاب کتنی کھلی اور واضح ہے کہ سراط اللذین ایسا راستہ جس پہ آپ نے انعام کیا غیر المغدوب جو مغدوب غصہ ہوئے اور جو دولین جو دلالت میں چلے گئے گمراہی میں چلے گئے ایسا راستہ نہیں چاہئے تو ہم دیکھنا چاہئے کہ ہم کونسا راستہ لے رہے ہیں تو یہ جب سورت ہم اچھی طرح سمجھ جائے اور ہم کتنے بار اور نا اپنے لئے بھی ہے کہ جب نماز میں کونسنٹریشن خراب ہونا تو فوکس کرے میننگ پہ جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں شعوری طور پہ تو آپ نماز میں فوکس ہو جاتے ٹھیک ہے اور جو آپ کو جو چھوٹے سورتیں آتے جس کا آپ کو مائنے بھی یاد ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہم سورت الفاتحہ اب سورت البقرہ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امین ذالک القتاب لا ریب فیہ حدل المتقین اللذین یومنون بالغیب ویقیمون السلاة ومما رزقناہم ینفقون سورت البقرہ پڑھا کرو شیعتین بھاگ جاتے ہیں جو لوگ سورت البقرہ پڑھتے ہیں وہ بائز رحمت ہے اور جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں بائز حسرت ہے مطلب آپ اس کو پڑھنا رحمت ہے اگر چھوڑ دیں گے تو حسرت کا بائز ہے اور شیعتین جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جاتی شیعتین بھاگ جاتے ہیں تو شیعتین بھاگ جاتے ہیں مطلب آپ دیکھئے دیرانوے تو اب جس کے پاس جادو کا اثر ہے یا کوئی اور چیز ہے تو شیعتین جو ہے نا اس پہ غالب نہیں آسکتے اب آپ سونچیں گے کہ ہم سورت البقرہ کیسا پڑھ سکتے اتنی لانگر صورت ہے ٹھیک ہے تو آپ جب صبح میں یا دوپہر میں جب بھی آپ ناظرے قرآن پڑھتے ہیں ریگولر آپ اپنا قرآن پڑھتے تو ایک آپ اپنی عادت بنا لے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سورت البقرہ پڑھنا ہے بھئی ہو سکتا آپ دو ہفتے میں پڑھ لے تین ہفتے میں پڑھ لے اگر کس کی استطاعت ہے تو ایک ہفتے میں بھی اوپڑ سکتا لیکن یہ اپنا معمول بنا لے کہ ہم سورت البقرہ اپنے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کو حفظ کر سکتا تو بہترین ہے میں اس کی حدیث بیان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ایک حدیث آتے جس میں دو چیزیں آپ کی سفارش کریں گے ایک ہے کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تو پڑھتا جا قرآن اور چڑھتا جا کیا مطلب ہے پڑھتا جا اور چڑھتا جا تو کچھ مفسر یہ بتاتے کہ جو حافظ قرآن ہے جو حفظ کرے جو لوگ حفظ کرے ان کے لئے لیکن کچھ مفسر یہ بھی بیان کرتے جو ریگولر قرآن پڑھتے اور ہم سب میں الحمدللہ یہ عادت ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھتے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں کوالیفائی ہو سکتے دیکھیں مومن دو چیزوں میں رہیں گا ایک تما اور ایک فیر میں رہیں گا خوشخبری میں بھی رہیں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور پھر ڈر بھی رہیں گا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچائے یہ دو چیزیں ہی رہیں گے ہمارے اندر تو یہ سورت البقرہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور پھر اس میں حدیث آتی ہے ایک بہت امپورٹنس حدیث ہے جس میں بتاتے کہ جو لوگ سورت البقرہ یا حفظ کر لے یا ریگولر پڑے تو پرندوں کے جھون یعنی تو سائبان آئیں گے اور آپ کے لئے شیڈ کریں گے اور کیوں کریں گے شیڈ اب آپ سنچیں گے اچھا وہاں شیڈ کیوں ضرورت ہے جب آخرت میں سورج اتنے خریب ہوگا کہ لوگوں کا پسینوں کے لگام رہیں گے ایسا لٹرلی پسینے تو آپ سنچیں کہ کیا ہوں گا اس دن نفسی نفسی اور ہم کو شیڈ چاہیے سورت البقرہ یا آل عمران یا تو حفظ کر لے یا ریگولر پڑنے لیکن اس سے شیعاتین بھاگ جاتے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ آکے مجھ سے کہتے سسٹر آفرین یون دو ویری سائٹ ایٹ ڈازنٹ ورک کیوں کام نہیں کر رہا یا تو آپ پڑنے میں غلطی ہے آپ جو ہے نا دمہ فتح کا سرا اور پتہ ہے نا غلطی کیا ہے جیسے مثال دوں گی خلبن اور کلبن خلب ہے دل کلب ہے کتا تو اگر آپ جو ہے نا میجر مسٹیک کر رہے ہیں تو آپ لفظ کا معنی چینج کر دی رہے ہیں تو پلیز اپنی تجوید ضرور امپروف کریں ہم بچوں کو تو دور دور لے کے جا رہے ہیں تجوید کے لیے ان کو جو ہے نا حفظ کرا رہے ہیں لیکن ہمارے لیے کیا ہے کیا ہم لوگ کوئی اللہ تعالیٰ سیٹیفیکٹ دے دیئے ہم یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں ماں کے خدموں میں جنت ہے تو اس کا مطلب ہم سیٹیفائیڈ ہو گئے جنت کے لیے نہیں اب اس میں ہم جو سیکھنے والی بات ہے ہم کو کسی طرح کوشش کرنا ہے اپنی تجوید امپروف کرنے کی ہر انسان خود جانتا ہے اور تجوید کے لیے الحمدللہ ہمارے کلاسز میں جو ہے نا سائمہ اکثر یہ تجوید پڑھاتی ہیں دعائیں بھی کراتی ہیں اور پہلے ہم لوگ 29 اور 30 جس کیے تھے جب ہم لوگ آئی ایس جی میں پوری تجوید کے ساتھ پورے صورتیں کیے اور تفسیر ہوتی تھی میں تفسیر کراتی تھی یہ پورا تجوید کراتی تھی اور بازابتہ ہم لوگ ایک بک فالو کرے تھے جس میں تجوید کے پورے ڈیٹیل تھے تو الحمدللہ اس سے کافی امپروفمنٹ ہوتا ٹھیک ہے یہ کرنا ہے تو آج ہم جو جو باتیں میں اینڈ میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اب صورت البخرا پڑھنا چاہیے بائز رحمت ہے اور چھوڑنا کیا ہے حسرت ہے اگر آپ اچھا پڑھنے سکریں اب آپ سنچیں گے اچھا یہ تو بات بتا دیا پڑھنے سکتے ہیں برابر تو اچھے جو قاری ہے آپ آرام سے سنیے پلے کر کے اب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں بھی ہے اور ٹی وی بھی چل رہا ہے آپ کام کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں that's okay ویڈیو لیکن ضرور پلے کریے سنیے اور آپ کو اگر محسوس ہو رہا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا دیکھیں جادو کا جو ہے نا وہ آپ کو ایک الگ مسئلہ ہے وہ آپ کو پتا چل جاتا اگر کوئی ہے یا آپ کے اوپر نظر بد ہے تو آپ ضرور سنیے دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے شیعاتین بھاگ جاتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریے پڑھنے نہیں آتا تو سننے کی کوشش کریے اور اس کے علاوہ آپ رخیہ بھی سن سکتے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم جب بھی حروف مقتد آتے اور حروف مقتد ایسے حرف ہے جس کا میننگ صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جانتے کسی کو ہم یہ نہیں کر سکتے علیف کا مطلب اللہ ہے لام کا ایسا نہیں ہم اپنے طرف سے کوئی ایسے مائنیں نہیں نکال سکتے تو جب بلکل بلکل تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ علیف لام میم تو اکثر حروف مقتد کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب کی بات کرتے اور کس کتاب کی وہ کتاب جو قرآن ہے اور جو مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے جس میں قرآن اتاری گئی اور ہم یہ سب کوشش کس کے لئے کر رہے ہیں رمضان جو پیارا سا ہمارا مہمان آنے والا ہے اب یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کوئی شک نہیں ہے اور پھر ایسا شک ہے جو آپ کو بلکل بیچین کرنے والا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بیچین ہونے کی ضرورتی نہیں ہے کوئی شک ہی نہیں ہے آپ کبھی چاہے آپ اردو کی بک پڑھو یا انگلیش کی پری فیس دیکھے آپ اس میں لکھے وارتا میرے سے فلان فلان غلطی ہو گئی پلیز مجھے معاف کرنا لیکن یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی حرف دمہ فتح کسرا اور جب ہم علف لام میم بول رہے ہیں جو علف ایک ہے لام ایک ہے میم ہے تو ایک ایک حرف ایک ایک ورڈ کا بھی اللہ تعالیٰ دس نیکیاں لیے تو آپ سوچیں ون فورٹی ون آیت تک ہم جائیں گے تو کتنے زیادہ آپ لوگ نیکیاں آج لینے والے ہیں انشاءاللہ دیکھیں پورا نا یقین رکھی اللہ تعالیٰ پہ پھر اس کے بعد جو پانچ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ مفلحین کے قوالٹیز بتایا کیا کیا کرتے اس میں فرسٹ قوالٹی کیا ہے اللہ زینا یومینونا بالغیب یہ غیب پہ ایمان لاتے پھر اس کے بعد ویقیمون السلاطہ ومیمہ رزقناہم ینفقون اور پھر یہ خرج کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دیئے اب خرج کرنے میں آپ سمجھ رہے ہیں اچھا میرے پاس پیسے ہیں میں خرج کر رہی ہوں اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم بہت سارے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں ہزبینٹ پہ بچوں پہ تو آپ سمجھتے کہ میں خرج یہ جو آپ آئے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجاز ہے یہ ممہ رزقناہم یونفقون ہے آپ یہ خرج کر رہے ہیں کیا چیز کا خرج کر رہے ہیں آپ جو پیدن چل کے آئے جتنا بھی پارکنگ لوٹ سے گاڑی میں ڈرائیف کر کے آئے اس کا یہ بھی ممہ رزقناہم یونفقون ہے اور اب جو یہاں پر بیٹھ کے آپ کی انرجی لگا رہے ہیں ہو سکتا بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ آرام سے سوئے اور آرام سے اٹھے لیکن یہ جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجاز دینے والا اور یہ ممہ رزقناہم یونفقون ہے اور جس کے اندر بھی جو سکل ہے وہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی ممہ رزقناہم یونفقون پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو ایمان لائے غیب پہ اور جو پہلے کے بھی کتابیں آئیں اس پہ بھی ایمان لائے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہی تو لوگ ہے ہدایت پہ اور یہی لوگ ہے مفلحون ہونے والے تو اب یہ پانچ آیت میں جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مفلحون کے مفلحون کیا ہے فلح فلح جو ہے کسان کو کہتے تو فلح کیا کرتے کسان کیا کرتا ہے کہ ایک جو ہے بینج ڈالتا ہے اور بینج ڈالنے سے کیا ہوتے کھیتی ہوتی اور کھیتی جب ہوتی تو کسان کتنا کیرفل رہتا کہ اس کو کاٹنا ہے اور کیرفل رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑ آ جائے یا کوئی ایسا بگز آ جائے سارے چیزیں وہ خیال رکھتے تو ویسے ہی اب اس کو خیال رکھنا ہے اب اس کے اندر کینہ کپڑ حسد جلن خراب باتیں غیبت اور اللہ پہ شک لاریب فیہ دلی المتقین تو ہم جب یہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ مفلی ہوں میں اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ان اللہ کفر ہو مطلب یہ جو ہے نا ان لوگ کفر کرنے والے ہیں سواؤن علیہم آنزرتہم ام لم تنظرہم لا یمینہن مطلب ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے کیونکہ ان کا ختمہ کیا ہے سیل کر دینا دل کے اوپر مہر لگ گئی اور سیل کیسا ہے نا کبھی آپ دیکھے ہوں گے جب سیل کر دو نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی نہ باہر اور پھر اس کے بعد خلوبہ بہت سارے دل مطلب بہت سارے لوگ ہیں یہ اور اس کے کانوں میں کچھ سننیارہ نہ آنکھوں سے اور ان کے اوپر پردہ ہے اور یہ بہت بڑا عظیم پہ ہوں گے اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں وہ کہتے کہ وہ ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نائنت آیت میں دیکھئے وہ دھوکہ دیتے ہیں وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں کسی اور کو نہیں وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے اور پھر دسوی آیت میں دیکھئے ان کے دلوں میں بیماری ہے وہ بیماری بڑھ جاتی ہے کیوں اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث آتی کہ ایک مومن سب کچھ ہو سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ پسند نہیں ہے تو ہم جھوٹ سے ایتیاد کریے کوشش کریے کہ ہم جھوٹ نہ بولے انشاءاللہ اور دعا بھی کریے آسانی ہو جائیں گی اور یہ جو ہے نا ہم کیا سوچتے نا اچھا یہ تو کبیرہ گناہ نہیں ہے دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہے جسے کہ لکھڑیوں کو اکھٹا کرو اور جلا دو تو how big it will be اس طرح سے ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے کہ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں مطلب وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ جو ہے نا ان لوگ فساد کر رہے ہیں اب یہ کس طرح کا فساد ہے یا تو کوئی چیز کھیت اجار دینا یا کوئی چیز برباد کر دینا یا نہیں تو خاندان میں آپ دیکھیں کہ پتہ ہے انہوں نے یہ کہا آپ کے بارے میں اب اس کے بارے میں کیا ہوتا آپ کے دل میں کیا ہوتا ڈسکارڈ ایک دشمنی ہیٹریٹ اور یہ چیز پیدا ہو جاتی ایون فرینڈز میں بھی ہوتا اگرنا سپیشلی میں دیکھی تین چار فرینڈز ہے ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر غلط بولتے صحیح طریقہ کیا ہے نا جو بھی ایسا ہو رہا وہ کنسرن پرسن سے آپ بات کرو اور چیٹ بھی مت کرو اور میں دیکھی چیٹ میں بھی اتنے غلط ایک کی ایک بات سمجھتے مطلب جس طرح کرنی ہے تو اسی بندے سے جس طریقے سے اور چاہے وہ خاندان میں ہو یا آپ ایکارڈنگلی اس کے لحاظ سے اب پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے مطلب وہ سمجھتے کہ ایمان لانے والے جو ہے نا بے وقوف لوگ ہیں اور وہ کہتے کہ اچھا ہم بے وقوف ہوں کے جیساں ایمان لائیں وہ پھر وہ کہتے کہ اچھا وہ جو ہے نا جب اکیلے رہتے تو وہ مزاق اڑاتے ایمان والوں کا اور پھر جب دوسروں کے ساتھ رہتے تو بولتے کہ نہیں ہم ایمان لائیں اور پھر ہم تو مزاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھا اب اللہ ان کو دیکھے گا جب جو مزاق کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا اندھے بن کے یا مہون مطلب وہ توقیانیہم یا مہون مطلب وہ اندھے بن کے بھٹکنے لگیں گے تو اندھے بن کے بھٹکنا مطلب کیا یہاں پر دیکھیں لٹرلی وہ اندھے نے ہوں گے جب ہم آنکھ اور کان اللہ کی اطاعت کے لیے خوران کے لیے سنت کے لیے نہیں اس کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کانوں میں آواز جاتی لیکن ہم سمجھتے نہیں ویسی بات ہے اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک مثال دیے کہ جب آگ جلائے اور پھر جیسے ہی وہ روشن ہوئی تو پھر وہ کچھ کام کر لیے پھر دیکھے کہ نہیں مشکل ہوا تو وہ چھوڑ دی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سترہ اور آگے اٹھرہ انیس آیتوں میں اللہ تعالیٰ مثال کیا دے رہی کچھ احکامات آتے تھے جو مشکل کے رہتے تو وہ نہیں کرتے تھے جو آسان کی احکامات رہتے تھے وہ کر لیتے تھے اب جیسے آپ جنگ کا آیا جس میں آپ کو ساکریفائز کرنا ہے تو وہ نہیں کرتے تھے اب اس کے بعد جیسے ہی یہاں پر بتایا جا رہا انیس والی آیت میں بجلی کا اور بارش کا کیوں مثال دیے جیسے ہی مطلب تھوڑی روشنی ہوئی تھوڑا کام کر لیے پھر اس کے بعد کیا کرے پھر رکھ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سب چیز کر رہے ہیں تم لوگ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ احاة کرنے والا ہے موت الواللہ موہی تم بالکافرین اور یہ کس کے لیے ایکسکلوسیف لی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد جو نا خرید تھا کہ ان کی آنکھوں کی جو نا بسارت لے لے اور بھی وہ جو بھی اپنے چیزیں آنکھ ہو یا دوسرے چیزیں نہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرے اللہ تعالیٰ اللہ کلی شہین خدیر سب پہ اللہ تعالیٰ چیزیں خدیر ہے پھر یا ایوہ الناس جب یا ایوہ الناس بولتے نا سب کے لیے بات ہے جب یا ایوہ الناس آمنو وہ ہمارے لیے خاص طور پر کیونکہ ہم ایمان والے ہیں تو اب یہاں پر بات ہو رہی کہ سب لوگوں کے لیے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائیں یا ایوہ الناس اعبدو ربکم دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم سب کو بنائیں اور اعبدو اللہ کو جو ہے اعبادت کرو ربکم تمہارے رب کی جس نے تم کو خلقکم پیدا کیا واللزین من قبلکم اور جس سے پہلے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تخوہ حاصل کرو اب تخوہ ایک بار میں سمجھ جائے بار بار آئیں گا تو آپ سمجھ جانا چاہئے تخوہ ایسی چیز ہے جس میں آپ سمجھئے کہ بہت لمبے کپڑے مطلب بہت لانگ گارمنٹ پینے ہوئے ہیں اور آپ اپنے کپڑوں کو ایسا سمیٹ کے کانٹی کے جھاڑوں میں سے چل رہے ہیں کہ آپ پورے کپڑے سمیٹ لئے تو ایک کانٹا بھی نہیں لگ رہا تو تخوہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیئے وہ کرنا ہے جو باتوں سے رکنا ہے اس سے رک جانا ہے تو یہ تخوہ ہے اب آگے جائے نا اب وہ شک میں ہیں نزلنا اللہ عبدینا جو بھی صورت اتارتے اور ہمارے بندے پہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہاں پر ایک صورت کی بات ہو رہی تو بول رہے کہ تم جو ہے نا شک پہ ہے کہ یہ جو چیز اتاری گئی تو تم پھر نفاتو بھی صورت امی مسلی تم ایک صورت لے کیا ہو جو ملتی جلتی ہے مسلی مثال جو ہم یہ یوز کرتے مسلی شہداء کم تم اپنے جو ہے نا بندوں کو بھی کھٹا کر لو من دون اللہ اللہ کے سوائے اللہ اس میں مدد نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو نہیں نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہر گز نہیں کر سکتے تم بالکل بھی نہیں کر سکتے تم یہ کر ہی نہیں سکتے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَتُقُلْ نَارَلَّتِ اور ان کیا عذاب ہے بول رہے کہ ایسا عذاب ملیں گا جس میں ایندھن کیا ہے انسان اور پتھر اَنَّاس الْحِجَع تو ہجر بھی ہے اور پتھر بھی ہے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِين یہ کافروں کے لئے تیار کی گئی تو اللہ تعالیٰ جب یہاں کافروں کی بات کر رہے ہیں جو جو بھی ایمان میں شک کر رہے ہیں جو جو بھی چیزیں آ رہے ہیں تو مطلب وہ کافر ان کے قولیٹیز ہیں وہ پھر لیکن جیسے ہی کوئی دراؤہ آتا دیکھیں یہ بار بار ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ ایمان آنگا ہمیشہ زیادہ تر کیونکہ کالی ایمان لانا کافی نہیں ہے اس کے بعد ایمان سالے ہونا ضروری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنے جنات ہوں گے ایک جنات نہیں جنات ہوں گے تجری من تحتیح الانہار اور وہ نہرے بہتے ہوں گے اور کتنا اچھا لگتا ہے نا ہم نہروں کے پاس ٹھہرو اور وہ پانی کی وہ جو شاور کے وجہ سے وہ کولنیس جو فیل ہوتی اور کچھ لوگ آرٹیفیشل بھی وہ بنا کر رکھتے نا فاؤنٹینز تاکہ وہ کولنیس تو آپ سنچیں اور جو پھل چاہے اللہ تعالیٰ وہ دیں گے سمرات اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس میں جو دیں گے ہم سنچیں گے کہ اچھا یہ تو ملتے جی متشابیحال ہم تو ایسا تھوڑا کھا چکے ہیں اور یہ چیز کیوں ہیں دیکھیں جب ہم بچوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کھلاتے تو کیسا ہم کیا کرتے اگر ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے نا تو وہ کیا کرتے بولنے بھی نہیں آتا لیکن وہ تھوک دیتے ویسے ہی ہماری بھی فطرت ہے نا ایک چیز جو کھا رہے ہیں ہم چاہتے کہ وہی چیز کھائے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ متشابیحال اور ایسے ازواج ہوں گے جو پاکیزہ اب میں جب دیکھ رہی تھی ہے پاکیزہ ازواج یہاں پر دنیا میں نا کچھ گالی گلوج کرنے والے ہو سکتے شہر بیوی دونوں بھی ہو سکتے ایسا مت سوچئے کہ صرف ایکسکلوسف شہر لیکن وہاں پر پاکیزہ شہر یا پاکیزہ بیویاں ملیں گے مطلب مو سے گالی گلوج بھی نہیں اور فیزیکل ہی بعض لوگ نہ نہاتے نہیں یا کوئی ایسی گندگی رہتی ہزبینڈ میں بھی ہو سکتا یا وائف میں بھی ہو سکتا دیکھئے نصف ایمان ہے اپنے آپ کو پاک رکھنا نہ کہ فیزیکل پاکیزگی اور ہماری زبان کو بھی یہ نہیں گالی یا خراب باتیں کر رہے ہیں یا کوئی لوگ نہ خراب باتیں بھی نہیں کرتے لیکن کرسنگ کرتے بدوا دینا اور لوگوں کے پیچھے بات کرنا مطلب غیبت کرتے وہ بھی نہیں کرنا پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالی بہت سارے خوشخبریاں دے رہی ہیں پھر اس کے بعد ایک مثال دیتے چھوٹے مچھر کی اور بولتے مچھر سے بھی چھوٹی اس کے پر جو چھوٹی جون رہتی اور اللہ تعالی بول رہے ہیں میں نہیں شرماتا چھوٹی سی مثال دینے کے لئے اس سے جو ہدایت لینا رہتا وہ ہدایت لیتے اور جو گمراہی کرنا رہتا وہ گمراہی کرتے اب اس سے مثال سے کچھ لوگ اہل کتاب کہتے ہیں اچھا اس کا کیا مطلب ہے چھوٹے مچھر کی مثال دے دی بس اللہ تعالی بہتر جانتا پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے اور جو بھی اہد دیئے تھے وہ اہد کو جو ہے نا میسا وہ اہد کو توڑتے ہیں لوگ اور اس میں اہد کو توڑتے ہیں اور جو جونہ ہیں وہ بھی توڑتے ہیں کیا جونہ ہے رشتہ داریوں کو جونہ ہے وہ توڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ لوگ خسارہ پانے والے اولائکہ ہم الخاسرون آیت نمبر ستاویس اور پھر اس کے بعد کہیں فتک فرونا وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں وَقُنْ تُمْ أَمْوَاتَن جبکہ تم مردہ تھے جب ہم ماں کے بیٹ میں نہیں آئے تھے ہم تو مردہ تھے پھر اس کے بعد فَآحِيَاكُمْ میں نے زندہ کیا سُمَّا يُمِيْتُكُمْ پھر میں موت دوں گا پھر سُمَّا يُحِيَكُمْ پھر اللہ تعالی حیات دیں گے کب جب ٹرمپیٹ بلو ہوں گا اسرافیل علیہ السلام جب ٹرمپیٹ بلو کریں گے تو کیا کریں گے پھر جب سور پھوکا جائیں گا نا تب پہلا جو بلاسٹ ہوں گا جب کی بات ہو رہی پھر تم اور پھر اس کے بعد سُمَّا يَلَيْهِ تُرْجَوْن ہم لوٹ کے جانا ہے کہاں قیامت کے دن جہاں پر ہم عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے پھر بول رہے ہیں هُوَا الَّذِي خَلَقَكُمْ پھر ہم کس طرح جو ہے نا اب یہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کریشن کی بات کر رہے ہیں کس طرح زمین اور آسمان بنائیں اور آیت نمبر تیس آن ورز جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سارے ملائکہ کو جمع کرے اور بولے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انسان بنانے والا ہوں تو ملائکہ کہنے لگے کہ دیکھو وہ خون ریزی کریں گے پھر وہ پھر آؤٹ آف کنسرل بھی کہتے کہ ہم تو کافی ہیں نا تذبیح کرنے کے لیے وَنَحْنُوا نُسَبِّ بِحَمْدِ نُقَدِّسُ لَقْ پھر وہ کہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو میں جانتا ہوں نا وہ تم لوگ نہیں جانتے پھر اس کے بعد جو ہے نا آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھاتے اور پھر ان کا لیٹر آن ٹیسٹ لیتے تو آدم علیہ السلام وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے اور اس میں مین چیز یہاں پر کیا تھی سب کو سجدہ کرنے کے لیے بتا ہے لیکن ابلیس جو ہے نا اس نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنے وا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے وایا اور وستقبرا اس نے تکبر کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اور کس طرح اب آیت نمبر پینٹیس آن ورڈز دیکھتے ہیں کہ وہ اب آدم اور حووہ علیہ السلام تھے نا تو اب بھٹکانا چاہ رہا تھا ابلیس اور دیکھیں دوسرے صورتوں سے پتا چلتا ابلیس جو ہے نا محلت مانگتا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ محلت دے دیئے اور کھلی 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 گمراہی ہے ابلیس ہم کو بھٹکائیں گا اور جو ہے نا عدون مبین ہے وہ کھلا دشمن ہے ہمارا اب کیا ہوتا آدم اور حووہ علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ سات سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے لیکن ریپیٹ نہیں بول سکتے ہر وقت الگ انداز سے پیش کیا گیا تو یہاں پر جو ہے نا بھٹکا تھا ابلیس اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ شجر کے خریب نہیں جانا باقی کا تم رغدن جتنا چاہے ہی سوشت تما تم کھا سکتے ہو لیکن اس شجر کے خریب مت جاؤ لیکن ابلیس کیا کرا جھوٹے وعدے کرا بولا کہ یہ شجر کے پھل کھالو اس سے یہ ہوگا کہ تم کبھی مرو گے نہیں اب یہ عارضویں جو جتاتا نا ایک حدیث آتی جس میں بتاتے کہ جو ایک انسان بوڑھا بھی ہو جاتا لیکن اس کے دو عارضویں ختم نہیں ہوتے ایک دولت کی اور دوسرا جو ہے نا جینے کی زندگی کی تو یہاں پر جہنا پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوتا کہ وہ بھٹکا دیتا لیکن بھٹکا دیتا آدم علیہ السلام فوراں ریالائز کرتے کہ ارے ان کے سطر کھل جاتے اس میں نہیں آتا لیکن دوسری سورت العراف میں آتا تو وہ فوراں سے نا اپنی غلطی مانتے پھر اس کے بعد ربنا زلمنا انفوسنا علم تقفر لنا سورت العراف میں یہ دعا آتی فوراں کلمات پڑتے جو معافی مانگنے کے بولتے کہ میں نے غلط کیا میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ مجھے معاف کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ بولتے نہیں میں طواب ہوں میں رہی ہوں میں معاف کر رہا ہوں اب آگے نا بار بار آئیں گا یا بنی اسرائیل اس گروہ نیمت اللہ تھی آیت نمبر 40 آن ورڈز تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کے نیمتوں کو یاد دلا رہے ہیں یاد کرو یہ میری نیمت ایسی تھی اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کس طرح نازل کرے مصدقل جو جو صحیح باتیں ہیں اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ لوگ سامنن قلیلہ تھوڑے سے قیمتوں میں بیج دیا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی یہود کے جو علماء تھے نا چند رخم کے لیے اپنے باتوں کو بیج دیتے تھے جو صحیح باتیں وہ چھپا لیتے تھے پھر اس کے بعد کیا آیت نمبر 42 میں دیکھئے تلبیس و حق اور باطل کو خلط ملط کر کے ملا دیتے تھے اصل جو بات ہے وہ چلے جاتی تھی تو ہمارے لئے امت المسلمہ کے لئے بھی یہ ہے جو ہمارے قرآن میں اور حدیث میں وہی بات بتانا ہے ایسا نہیں اگر میرے خلاف بھی جاری تو کوئی بات نہیں ہے اگر میرے درس میں نیکس ٹائم کوئی نہیں آرے کوئی نہیں لیکن حق اور صحیح بات کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دیتے اور وطن سونا انفسکم اور خود کو بھول جاتے دوسروں کو تو حکم دے رہے اور خود کو بھول جا رہے اور دیکھئے آخرت میں ایک حدیث آتی جس میں بتاتے کہ جو لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نے کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں پھیکن گے تو ہم جب دوسروں کو حکم دے رہے ہیں یہ ہمارے لئے یاد دیہانی ہے کہ ہم اس پہ عمل کرے اور ہوتا یہی ہے کہ آپ بار بار جب ریپیٹ کرتے آپ کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا اللہ کا اور آپ توفیق سے خود کرنے لگتے اور پھر اس کے بعد جو اللہ سے ملاخات کا یقین رکھتے تو اللہ ان سے ملنے والا اور یہ ہم سب نا یقین رکھنا چاہئے ملاخو جو ربیہم اپنے رب سے پھر یا بنی اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہی سلوہ دیئے تھے پھر اس کے بعد جو ہے نا پروفیٹ ہوت دیئے تھے اللہ تعالیٰ اور ان کے اوپر بہت سارے فضیلت دیئے تھے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح بنی اسرائیل کو چھوڑائے دیکھئے وَإِذْنَجَّئِنَاكُمْ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیسے جو ہے نا آلِ فیرون فیرون جو نا بچوں کو لڑکوں کو مار رہا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دے رہا تھا لیکن ایک پروپر پلانک اور حکمت کے تحت اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اور بتا رہے کہ دیکھو تم یاد کرو کیسا ہو رہا تھا اور پھر ہم تو بچا لیے اور بول رہے ہیں بلاوم مرربی کم یہ تمہارے ساتھ بہت بڑی ازمائش تھی تو اس قدر مطلب اتنا زیادہ ان لوگ سلیوری میں تھے کہ اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں آگے آیتوں میں کیا ہوگا انشاءاللہ جب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ان لوگ بات کرتے اور ان لوگ کے اندر کیا ہوگا وہ چھوڑا کے لالیے اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بحرف انجائناکم واغرقنا اور غرق کر دیے کس کو بنی اسرائیل والے جو لوگ ایمان نے لائے تھے اور جو فیرون کے ساتھ تھے ٹھیک ہے جیسا فیرون کے ساتھ ہامان ہے یا اس کے اور جو بھی بندے ہیں تو لٹرلی وہ سپلٹ ہو گیا تھا سی اور پیچھے رہ گئے ان لوگ یہ آگے نکل گئے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی بولے کہ کام کرو حرکت کرو اسہ مارو تو کوئی بھی چیز بغیر حرکت کے نہیں ہے ٹائی دا کیمل بولتے نا اونٹ کو باندنا ہے تو ہم بھی یہاں پر آنے کے لئے کوشش کریں نا اپنے نفس الجہاد کریں نا اٹھے چالیس راتیں اور پیچھے ان لوگ کیا کریں معلوم ہے بچھڑا بنا لیے پیچھے حارون علیہ السلام کو اپوائنٹ کر کے گئے تھے دیکھو تم خیال رکھو لیکن کوئی تفرخہ نہیں ڈالنا ہے اب وہ بھی چیز خیال رکھنا تھا نا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان لوگ جو ہے نا ظلم کیے کیا کرے اجل جو ہے نا بچھڑے کو معبود بنا لیے اور ہوا کیا تھا سامری جو ہے نا ان کے ساتھ تھا اب کیا ہوتا جب ہم ایک سے دوسری جگہ آتے تو ہم کیا کرتے اہم چیزیں سمیٹ لیتے تو ابھی ان لوگ کیا کرے زیور سمیٹ لیتے تو وہ کیا کرے پگلا کے سامری کیا کرے پگلا کے ایک بچھڑا بنا دیا اور اس کے اندر ایک ہوا جاتی تو مو کر کے آواز آتی تو وہ ان کو اچھا لگتا اور مجھے لگتا کہ مسلمان بھی نا کچھ لوگ جاتے ہیں آستانے پہ یا درگا پہ یا کوئی معبود چاہتے وہ چاہتے کہ ان کے سامنے کوئی نہیں بھائی ہم تو ابھی آپ دیکھیں نا شروعات کیا ہوئی سورة دل بقرہ کی غیب پہ ہم ایمان لاتے ہم کو کوئی فارمیشن نہیں چاہیے نہ انسان کا نہ آئیدل کا نہ کوئی ایسا جو ہے آستانے کا نہ درگا کا کوئی نہیں اور شرک کا پورا کمپلیٹلی اب یہاں پر کس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ میں منو سلوہ دیا اور اس سے پہلے بتا رہی کہ کس طرح تم لوگ ناشکری کر رہے ہیں اور پھر تم یہ منو سلوہ کھاؤ اور یہ تائی بات ہے اور پھر تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اب پھر اس کے بعد ایک بستی سے تم انٹر ہو اور جب انٹر ہوئے سجدہ کرتے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے جو بھی نقفر لکم خطا یاکم جو بھی تم لوگ خطا کرے جو غلطی کرے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے تبدیل کر دیا الفاظوں جو اردو بولتے ہیں بہت آسان ہے قرآن سمجھنے کے لئے لیکن صحیح طریقے سے سمجھے بعض اخت یہ ہوتا کہ کوئی چیز ایک کا ایک سمجھ لیتے حمزہ رہتا کبھی این رہتا اس کے ماں نے چینج ہو جاتے سم پیپل دیکھا میں آس نہیں اس کا ماں نے یہ ہے تو بھئی اس میں الفاظ تو دیکھ لیں اس میں کیا ہے ماں نے آپ پورا چینج کر دی رہے ہیں ایک کا ایک سمجھ رہے ہیں تو فبدل لزینا ظلمو کیا ہے جو بات بولے تھے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا ہتتن بولو تو ان لوگ کیا کرے ہنتتن بول دیئے اور ہتتن مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے ہنتتن مطلب گندوم تو اور یہ کتنی خراب بات ہے اور مزا کھڑانے کی بات ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اب بارہ چشموں کی بات ہوتی موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہر دیکھئے کتنا اچھا ایک طریقہ سکھا ہے ہر گروپ کے لیے ایک ایک چشمہ تو یہاں پر ارگنائزیشن ہم سکھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا ارگنائز ہونا ایک ایک اس کے لیے ایک ایک چشمہ تھا اور وہ کس طرح اور پھر اس کے اندر پانی پییں گے اور سب کے لیے یہ رسک ہے پانی بھی رسک ہے نا کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی بھی پی کے سروائی ہو سکتے ہیں سپیشلی زمزم وارٹر آپ دیکھیں حاجر علیہ السلام کی مثال ہے نا حاجر علیہ السلام کیسا پانی پی کے رہے نا بیابان میں اور وہ تو فیڈ کر رہے تھے نرس کر رہے تھے دودھ پلا رہے تھے کیسا آ رہا تھا دودھ سب گیا تھا کچھ بھی نہیں تھا تو آپ سوچئے تو یہ جو ہے نا اگر آپ کو کچھ کھائے پیا نہیں جا رہا نا تو ضرور آپ اتمام کرے زمزم کا اور زمزم جب پیئے نا کھڑے رہے کے قبلہ روح دعا کریے اللہ تعالیٰ دعا خبول کرتا ٹھیک ہے یہ ضرور کرے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اب یہ کہتے کہ 61 آیت میں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو اب ہم سبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پہ تو اب ہم نہیں سبر کر سکتے what is that ایک کھانا منو سلوہ اور وہ بھی معلوم ہے منو سلوہ اتنا اچھا تھا ایک میٹھی چیز تھی ایک کھاری چیز تھی اور بولتے کہ complete meal تھا اور پھر جس دن آتا تھا اسی دن کھا لینا دوسرے دن اٹھا کے رکھنا نہیں تھا اور لیکن ان لوگ کیا اگر دیتے دوسرے دن اٹھا کے رکھتے تھے مجھے لگتا ہے اس میں ایک بات میں ضرور کروں گی کیونکہ اس میں ہیلتھ کے ماینوں میں فریش کھانا بنائیے اور فریش کھائیے اس سے آپ کی صحت اور اوبی سیٹی نے بڑھ دی جو موٹاپا ہے نا avoid that موٹاپا I never eat زیادہ دن پکیو یا فروزن فوڈ never ہاں کبھی طبیعت خراب ہے تو بہت مجبوری ہے تو فریش بنایے اتنا ہی بنایے جتنا ضرورت ہے لیکن I am not saying کہ کھانا ویسٹ کرو دے دو اگر آپ کے دوستوں میں دے سکتے اگر کھانا زیادہ لیکن اگر آپ موٹاپا کم کرنا چاہ رہے سہت اچھی رکھنا چاہ رہے تو آپ فریش کھانا بنائیں فریش کھائیں healthy food بنائیں تو یہاں پر کیا بتائیں کہ جو ہے نا اب ہم ایک کھانے پر اب ان کے جو جو چٹ کھارے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہو ہمارے لئے بہت زیادہ ڈال ہو ککڑی ہو اور اس کے اندر سبزیاں ہو اور مطلب different چیزیں دیکھیں مانگے تو وہ لوگ لیکن ہم بنا کے کتنے فیدے اٹھا رہے ہیں کتنے ہم کو چاہیے نا چٹ کھارے والے کھانے لیکن ہم ایک ہی کی تھی تشکرون شکر ادا کرنا چاہیے تو ہم سب نیا شکر ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر نا موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تم جو ہے نا ادنا چیز لینا چاہتے احسن چیز اچھی چیز چھوڑ کے بری چیز لینا you know میٹ تھا وہ کوئل کا میٹ تھا وہ وہ چھوڑ کے وہ چھوڑ کے اور میٹی چیز بھی تھی ایک کمپلیٹ میل ہم تو چاہتے نا کہ کھانے کے بعد اٹلیس خجور کھا لیں یا سمتنگ نا میٹھا تو پھر بھی وہ ایسا ہو کرے ایسا نہیں کہ نصارہ یا سائبین وہ سب نئی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یوم الاخرت پہ ایمان لانا ہے اور صالح عمل کرنا ہے ان کے لئے اجرہم اندہ ربیہم ان کے لئے خوف بھی نہیں ہوں گا اور ان کے لئے کوئی جو ہے نا گریف بھی نہیں ہوں گا کوئی ان کے لئے دکھ بھی نہیں ہوں گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر سکسٹی تری میں بتاتے کیسا کیسا میسا اب یہ لٹرلی کیا تھا نا گن پوائنٹ پہ جیسا آپ کو ایمان لاؤ بولنا ہے نا تو لٹرلی ماؤن تور ایسا اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کہ اب ایمان لاتے یا نہیں تو اب ایسا ہی ہو گیا نا کہ اب ایمان لاؤ تو جب وہ کہے ہاں ہم ایمان لائے لیٹران پھر چینجو اب دیکھیں مطلب اٹھا لیا اللہ تعالیٰ ماؤن تور اور پھر اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ قوت سے کوئی چیز پکڑ لو مطلب جو کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو وہ کیا کرنا ہے کہ سٹرانگلی پکڑنا ہے نہیں اس کے جو اندر کتاب میں احکامات ہے اس پہ عمل کرنا ہے جو چیزوں سے رکنا ہے وہ رکنا ہے تو ہمارے لیے بھی قرآن آ گئی ہے تو ہمارے لیے وہی کرنا ہے چودہ سو سال سے یہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے وہی ہے ہر چیز اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اس کے بعد بولتے کہ کس طرح ان لوگ پلٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کتنے فضل کرے رحمت کرے لیکن جو لوگ اس میں ایمان نے لائے وہ خاسر ان میں سے ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر بتاتے سکسٹی فائی آیت میں سبت کا واقعہ آتا ہے سبت کا واقعہ یہ ہے کہ جو ہفتے کا دن تھا نا ان کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں پکڑنے سے اور ہوتا کیا تھا ان کی ازمائش تھی کہ ہفتے کے دن بہت مچھلیاں آ پہ تھے تو اب ان لوگ ہیلا سازی کر لئے کیا کرے جمعہ کے دن جال ڈال دیئے اور پھر اس کے بعد اتوار کے دن جال نکالتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا وہ کہتے ہیں ہم تو ہفتے کے دن کامی نہیں کرے تو اب اس میں کیا ہوتا تھا پورے مچھلیاں پکڑتے تھے اور وہ یوز کرتے تھے تو اب امت مسلمہ کے لئے بھی کیا ہے ہم بھی ہیلا سازی نہ کرے اچھا آپ سودھ نہیں کھانا ہے نہیں میں تو امریکہ میں ہوں میرے لئے تو جائز ہے میں تو انڈیا میں ہوں ہندو کنٹری ہے تو میں تو سودھ لے سکتے ہوں کیا یہ جواب ہم اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں نہیں ہم لوگوں کو تو جواب دے سکتے ہیں جا کے آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے الگ الگ باتیں پوچھ سکتے ہیں کیا اللہ کو اور آپ دیکھیں صرف آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے ای ٹنک ٹو سیونٹی فور آیت ہے جو سودھ کے بارے میں کلیرلی منشن ہے خبتی ہوں گا اور وہ جو ہے نا کوئی اس کا فیدہ نہیں ہوں گا اس کا شیطان جیسا اس کو چھو لیا پھر اور جنگ ہوں گی حدیث میں آتی یہ بات تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کی سبت کی بات تو اب ان لوگ کیا کرے پھر بھی ہیلا سازی تو اللہ تعالی آگے جا کے بولتے کہ یہ خردت ان ان لوگ جو ہے نا بندر بن گئے لیٹرلی بولتے کہ بندر بن گئے اور اس کے لیے نکالن ایسی اللہ تعالی ان کے لیے جو ہے نا پنشپینٹ دیئے بہت تکلیف دے اور جو ہے نا پھر یہ سب جو ہے نا نصیحت ہے جو متقین ہے پھر بار بار متقین کی بات ہو رہی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 67 آن ورڈ شروع ہوتا کہ ایک جو ہے نا گائے کا واقعہ میں تھوڑا سا ایکسپینٹ کر دوں تاکہ ہم کوکلی ہم آیتوں سے گزر سکتے بنی اسرائیل کو گائے زبیحہ کرنا تھا پہلی تو بات ان کے لیے مشکل کیوں تھا گائے زبیحہ کرنا کیونکہ گائے سے محبت کرتے پہلے دیکھیں پڑھتے آئے نا بچڑا بنا لیا تو ان سے بہت محبت تھی گائے سے اور دوسری آج بھی ہے نا وہ ہم بہتر جانتے انڈیا سے جو ہے تو مطلب وہ چیز اللہ نے ہر تفہ توڑی ہے نا انسان کی وہ چیز کی صرف اللہ کو مانے تو پہلے تو ان سے محبت اور دوسری چیز ایک ختل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں اور وہ جو ختل ہو گیا تھا تو لوگ جھوٹی گوائی دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ معجزہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب گائے زبا کریں گے اور اس کا تکڑا لے کے ماریں گے تو گائی کیا ہوں گی وہ گائی کا جو تکڑا مانیں گے تو وہ جو مر گیا سے انسان ہے وہ گوائی دیں گا وہ زندہ ہو کے تو یہ دو چیزیں تھے تو یہ یاد رکھنا چاہیے اور پھر جب یہ گائی کی بات ہو رہی تو بقرہ سورة البقرہ مطلب گائی ہے نا تو ایک ایک الفاظ تو ہم جانتے ہیں یہ بقرہ مطلب گائی اور یہاں پر وہ واقعہ رہا اب یہ یہاں پر اب دیکھئے اتنے باتیں گائی کیسی ہو کیسا رنگ ہو بوڑی ہو یا بچیا ہو یا کھیج جوتی ہو یہ سارے ان لوگ سوال کرتے لیکن اس میں ایک اچھی بات کیا ہوتی معلوم وہ کہتے انشاءاللہ اب وہ بات جو کہتے تو ہم بھی جو ہے نا انشاءاللہ ضرور کریے اور انٹینشن بھی کریے لیکن ہم انٹینشن نہیں کر کے نا جان نہیں جانا رہتا نا جب انشاءاللہ بولتے تو اب لوگ بولتے کہ انشاءاللہ شاید یہ نہیں آتے مطلب ہم ایسا پورٹرے کر رہے ہیں ایسا نہیں کریے تو یہاں پر پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت پورا ڈیٹیل آتا کس طرح کا رنگ ہو کیا ہو اور پھر وہ کہتے کہ آپ مزاہ کر رہے ہیں کیا تو تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ان اکونن من الجاہلین کیا جاہلوں کے جیسی بات ہے یہ تو ہمارے ساتھ بھی قرآن پڑھنے والے ہم سب اہل القرآن ہیں کوئی بھی ایسی بات کرے اعوذ بی اللہ ان اکونن من الجاہلین میں پناہ چاہتا ہوں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی کہ انہیں میں ایسی جاہلوں کے جیسی بات کروں اور جاہلوں کے مو بھی نہیں لگنا ہے قالوا سلاما خاتبہکم جاہلون قالوا سلاما تو جاہلوں سے جب بھی رابطہ ہو تو سلام کرے اور آگے بڑھ جائیں it can be anyone اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 74 میں اب یہ کیا ہوا جزہ زبیہا کرے وہ مارے ٹکڑا اور وہ زندہ ہوا اور گوائی دے دیا کہ کون کرے تھے کیا ہے مرڈر ٹھیک ہے وہ ساری بات ہو گئی اب اس کے وہ موجزہ دیکھ لئے آئی ویٹنس کرے اپنے آنکھوں سے اس کے بعد بھی یقین نے کرے تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے حسد خولو بکوں تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اب ان کے دل جو ہے نا پتھر بن گئے اور پھر بول رہے ہیں پتھر سے بھی زیادہ کیونکہ پتھر میں سے تو چشمیں پھوٹ رہے ہیں اور چشموں سے پانی نکل رہا لیکن یہ ایسے اور کچھ پتھر جو ہے نا خشیت سے اللہ کے گرتے جا رہے ہیں اور دیکھیں آپ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی نا کس طرح پتھر گرتے رہتے ہیں اور سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ بولتے کہ جو ہے نا ماؤنٹین جو ہے دب جاتا جبل تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسی ہے اللہ کا ڈر ایسا ہے تو اب پھر اس کے بعد جو ہے نا اور آگے بولتے کہ اب یہ بہت سارے اس میں باتیں آتے جو بیکار کے جو یحریفونہ کس طرح باتوں میں تحریف کرتے اور بکس میں تحریف کرتے یہ سارے چیزیں ہم مطلب میں ایک ایسی بتا دے رہی ہوں اور کس طرح ان لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے کچھ باتیں بتاتے جیسا کہ مسلمانوں سے ملتے تو الگ بات کرتے پرائیویٹ میں اور دوسروں سے ملتے تو الگ بات کرتے آیت نمبر جو آگے آرہا پھر اس کے بعد دیکھئے کہ جب آیت نمبر 77 میں دیکھئے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا تم جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتا جو تم چھپا رہے ہیں اور جو تم بول رہے ہیں کیونکہ پیچھے کیا کر رہے تھے لوگوں سے مل کے کچھ اور بات کر رہے تھے پھر الگ سے الگ بات کر رہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سر رہو یا علانیہ رہو اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں پھر اس کے بعد اور پھر کچھ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ اور کچھ لوگ ہے جس میں جو ہے نا کتاب کی علم رکھتے اور کچھ لوگ آمانی یہ تو چیزیں ضرور سمجھنا ہے 78 آیت میں ایک کیا ہے نا امیون کیا ہے جیسا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے امی تھے جس کو کتاب کا علم ہے تھا مطلب پڑھنے نہیں آتا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن امامیون کیا ہے حسرتیں اپنے حسرتوں کے حساب سے چلنا اچھا میں یہ سونچنے ہوں تو یہی سہی ہے یہ کرنا ہے اور اپنے حسرتوں پہ چلنا ہے تو وہ لیکن یہ صرف گمان کرتے ہیں زن کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بک کو چھپاتے کتاب کو چھپاتے اور ایسے چیزیں بیان کرتے جو کہ ہے نہیں اور کم حیمت میں کتاب کو بیج دے رہے ہیں مطلب احکامات بیج دینا it's not literally selling the book لیکن احکامات کو بیج دینا کیسا بیج دینا اب جیسے کچھ لوگ ہیں اب ان کو معلوم ہے اچھا ان کے سامنے مجھے نا اب میں ایک مثال دے رہی ہوں اب امت مسلمہ ہے کس طرح ہم کتاب کو بیچ رہے ہیں آپ تحریف کر دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کچھ احکامات clear cut ہیں پردے کے احکامات ہیں اب آپ کو معلوم ہے سامنے والی جو ہے نا وہ پردہ نہیں کرتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سسٹر آپ پردہ کر بھی سکتے نہیں بھی جبکہ آپ کو معلوم ہے احکامات واضح ہے صورت اللہ حزاب میں ہیں صورت النور میں ہیں clear cut آیت ہے لیکن صرف ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی سامنن خلیلہ ہوں گا اور تحریف کر دینا جیسا کہ اب لا اس میں ہے کہ یہ نہیں کرو اور وہ لا کو چھپا دینا اور کہنا کہ نہیں سسٹر یہ بات صحیح ہے آپ کر سکتے یوں نو ایسے بات ہیں اور یہ بہت careful رہنے کی بات ہے بلکل یہ بہت common ہو گیا اور نہ کوئی چیز بھی نہ واتس ایپ میں فارورڈ کرنا بہت سواب کا کام ہی ہے پہلے چیک تو کر لو صحیح ہے یا نہیں اور especially نہ اگر ہمارے قرآن اور سنت کے بارے میں غیر غلط بات ہیں وہیں delete کر دو اس کو آگے مت پھیلے اب یہاں پر نا ان لوگ کے حسرتیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ قَالُ لَنْ تَمَسَّنَ آیت نمبر اسی میں دیکھئے کہتے کہ جو آگ بھی چھویں گی نا تھوڑے دن کے لیے وہ کیوں سونچ رہے تھے کہ تھوڑے دن ہی چھویں گی وہ سمجھ رہے ہیں جو چالیس دن ان لوگ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے نا تختیہ لینے تو ان لوگ کیا کرے تھے بچھڑے کو معبود بنایا تھے تو وہ سمجھ رہے ہیں اچھا خالی چالیس دن 40 ڈیز شاید ہم لوگوں کو آگ میں ڈالیں گے اور پھر نکال لیں گے اور پھر دوسری چیز یہ تھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم چنے وے بندے ہیں ان لوگوں کو یہ بہت غلط فہمی تھی تو ہم بھی ایسا نہ سمجھیں کہ ہم چنے وے بندے ہیں ہم تو اہل القرآن ہیں ہم درسوں میں جاتے ہیں ہم قرآن سنتے اب اس کا مطلب ہم تو جنت جارے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم گیارنٹی نہیں ہیں کلمہ پڑھنے والا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں ہاں مطلب بیٹنگ میں ڈالیں گے لیکن پھر چلے جائیں گے تو یہ تو بہت زیادہ ہمارے مسلمان ہیں اب پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بتاتے کہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں کتنے زیادہ ان کے غلطیاں ہیں خطا کر رہے ہیں اور یہ آگ میں وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں جو ایمان لائے عمل صالح کرے اور اس کے لئے کیا ہے 82 آیت میں ہیں پھر اس کے بعد 83 آیت بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ مساق لیے اہد لیے اور اس میں 11 کووننٹ آئے ٹھیک ہے اور یہ ہوا بنی اسرائیل کے لیے لیکن ہمارے لیے بھی اہم ہے امت مسلمان کے لیے وَإِذْ أَخَزْنَا مِسَاقَكُمْ اور پہلے کیا بتا رہے ہیں بنی اسرائیل سے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ صرف اللہ کی عبادت کرو کسی اور کے ساتھ نہیں شرک نہیں کرنا ہے بِالْوَالْدَيْنَ اَحْسَانَ والدین دونوں والدین مَدَرْ اَنْ فَادَرْ ان کے ساتھ احسان کرو اب جب یہاں والدین کے ساتھ احسان نا کیا بھی کیا ہوتا ملمہ اب آپ سنگل پیرنٹ ہے آپ خیال رکھ رہے ہیں اور دوسرے پیرنٹ کے پاس نہیں ہے وہ اولاد ہم چاہتے کہ نہیں مجھے ہی پوچھے اب وہ جو ہے نا اگر اس کا باپ نہیں پوچھ رہا تو آپ چاہتے کہ نہیں پوچھے ایسا نہیں ہے دیکھئے عبراہیم علیہ السلام کی مثال ہے ان کے والد صاحب کیا کرے آگ میں ڈالے لیکن کیا وہ ابباجان اتنا رسپیکٹ فلی بات کرے تو اس میں والدینہ احسان کرنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اہم باتچیت اچھی طرح کرو چاہے ہمارے والدین بوڑے ہو جاؤ یا ہم بوڑے ہو جاؤ سٹل ہمارے والدین کو احسان کے ساتھ عمل کرنا ہے ان کے ساتھ قولن معروفہ کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا عمل اور بہترین چیز کیا ہے سورة الاسرہ میں آیت نمبر چوبیس ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ وہ حیات سے ہو یا فوت ہو جائے ان کے لئے بہترین چیز کیا ہے دعائیں اور جو بھی ہم لیڈیز ہیں ہمارا اتنا بسنے چلدا کہ ہم ان کے لئے کچھ کریں لیکن دعا تو کر سکتے اور خولن معروفہ اچھی بات کریں اور ان کے لئے آسانی کریں زل خربہ ہے اس کے بعد جو بلڈ ریلیشن ہے جو ہمارے خون کے رشتے پھر اس کے بعد یتیم ہیں مسکین ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بھلی بات کرو اس کے بعد بول رہے ہیں بھلی بات کرے بات سے بول رہے ہیں نماز خائم کرو تو اس کے بعد آپ بول رہے ہیں تو اتنی اہم بات ہے پھر اس کے بعد وَعَاتُ الزَّقَات اور پھر بول رہے ہیں سُمَّةَ وَاللَّئِكُمْ پھر وہ پھر گئے یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے سارے اہد دیئے لیکن سُمَّةَ وَاللَّئِكُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِدُونَ لیکن یہ جو ہے نا اپنے آپ سے پلٹ گئے اور موردون کرے اب پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا اہد لیے سب کچھ کرے لیکن خون ریزی بھی کرے لوگ اور ان لوگ اپنے پروفٹس کو مارے ختل کرے ان لوگ ان لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم دوسروں کو نہ یہ اپنے ان کے اندر جو آئے تھے علماء اور پروفٹس آئے تھے ان کو بھی ختل کرے اور کیا کرے مال میں لوگوں کو گھروں سے نکالے اور یہ گھروں سے نکالنا جو ہے نا بہت ہی مشکل چیز ہے نا آپ اگر گھر سے نکال دیا آپ کہاں جائیں گیا یہ سارے چیزیں مت کرو بولے تھے لیکن پھر بھی ان لوگ یہ بات نہیں سنیں یہ بات کو جھٹلا دیئے اور اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے لئے بہت زیادہ عذاب ہوں گا اور پھر اس کے بعد اولائق اللذین اشترو آیت نمبر ایٹی سکس میں دیکھئے اب ان لوگ کیا کر رہے ہیں کیا چیز خرید لے رہے ہیں اشترو شرائشری سے حیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید رہے ہیں فلا یقففو انہم العذاب ولاہم ینسرون اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم تھوڑی بھی تقفیف نہیں کریں گے آپ کو کوئی ہیلپ بھی نہیں کریں گے مطلب آگ میں اب آپ کبھی آگ کا آپ دیکھیں فلیم جیسا جیسا بڑھا ہے جیسا ہی وہ خریب آتا ہم پیچھے اٹھ جاتے کبھی غلطی سے لگ بھی جائے نا تو کتنے دن تک وہ مار کر رہتا اور پھر آپ پریشان ہوتا ہے تو کوئی کمی بھی نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد وَلَخَدْ آتَيْنَ مُوسَلْ کی کتاب کس طرح کتاب دیئے اور پھر آگے بھی بتا رہے ہیں ڈیفرنٹ رسول کی بات ہو رہی عیس اب نے مریم کی بات ہو رہی پھر کیسے بیینات دیئے عیسی علیہ السلام کو اور وَأَيَدْ نَا رُوحُ الْقُدُسِ دیئے اور پھر اس کے بعد اور جو بھی رسول آتے تھے بس وہ ایک ہی بات کرتے تھے اور ان لوگ جو ہے نا اس تقبر تم تکبر کے وجہ سے اور قذب تم اور اپنے جھوٹ کے وجہ سے وہ جھوٹلا دیئے اور یہ لوگ جو ہے نا کچھ لوگوں کو ختل بھی کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ایک نئی بات کہتے ہیں آیت نمبر ایٹی ایٹ میں بولتے ہیں وَقَالُوا خُلُوبُنَا غُلْفُ ہمارے دل تو غلافوں میں ہے اب یہ کیا بات ہوئی بھئی غلافوں میں ہے اور بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے لانت ہے اور یہ کفر کر رہے ہیں اور ان کے لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے بہت ہی تھوڑا اب یہاں پر جو کفر کی بات اور لانت کی بات ہو رہی نا کفر مطلب اللہ کا انکار کرنا اور لانت کیا ہے رحمت سے دور ہو جانا اور ہم جب شروع کرے تھے رحمان اور رحیم ہم سب کو رحمت چاہیے ہم صبح ٹیسٹ پاس بھی کر لیں گے تو پلسرات پر گزرنے کے لیے رحمت ضرور چاہیے اور لانت مطلب اللہ کی رحمت سے دور تو ہم کو لانت نہیں چاہیے اور پھر اس کے بعد جب ان کے پاس کتاب آئی مصدقل ہے وقانو من قبلی اور پھر اس کے بعد جو نا اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ مدد مانگتے علی اللذین کفرو فلم جاہوں ما عرفو کفرو کچھ لوگ جو نا ایمان لائے اور کچھ لوگ جو نا کفر کرے فلانت اللہ علی الكافرین اور لانت ہے جو کفر کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو نا اب جو نا سیما ہم اب کچھ لوگوں کے اوپر بھی اسماوں اشتروں اور جو لوگ بیجتے ہیں کیا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ بھیجے اس کے لئے لوگ جو نا بیج دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لئے غدب ہے اور کافروں کے لئے عذابن مہین ہے اور عذابن مہین کیا ہے ہیومیلیٹنگ مطلب شرمندگی والا پنشمنٹ آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے شرمندہ ہونا تو اس دن شرمندہ ہونے والی بات کر رہے ہیں اور پھر اذا قیلا لہم آمینو اور جب ایمان لاؤ بلتے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لاتے جو کہ سچ ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو ختل کرنا دیکھیں یہ آیت میں کلیرلی بتا رہے ہیں آیت نمبر نائنٹی ون میں تختلون انبیاء ان لوگ ختل کرتے تھے انبیاء اگر کاش یہ مومن ہوتے یہ نہیں تھے مومن اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بینات لے کے آئے تھے کیا لے کے آئے تھے جب آپ تختیاں لے کے آئے تھے تو وہ تورا جب لے کے آئے وہ بینات تھے اور اس کے بعد ان لوگ بولے کہ سمت تقستم العجل جو ہے نا ان لوگ جو ہے نا عجل جو بچھڑے کو معبود بنا لئے وانتم ظالمون اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم لوگ بہت ظالم لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم یہ گزر چکے ہیں تو پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے نا میساق لیے اور پھر جو ہے نا ماؤن تور کو اٹھائے اور اس کے بعد کیا ہے قوت سے آپ یہ چیز پڑھو اور سمجھو پھر جو لوگ چھوڑ دیئے اور ان کے اندر کیا تھا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ دیئے ان کے اندر محبت کس کی تھی بچڑے کی بچڑے کی محبت ایسا اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں تو دیکھئے کہ جیسا کوئی چیز پی لیے اب آپ دیکھئے کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا like you know وہ بولتے کہ نہیں ان کے لئے میں کوئی بھی چیز کر لوں you know that's how the thing is تو بچڑے کی محبت ان کے اندر پوری بس گئی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بِكُفْرِهِمْ قُل اور پھر یہ کفر ہے اور پھر اور ان لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لائے جو کہ لانا چاہیے تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو ہے نا جو دارالآخرت کے لئے تو چاہے کہ خالص ایمان لائے لیکن اور موت کی تمنا کرے لیکن یہ لوگ اگر سچے ہو تو لیکن یہ لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے موت کی تمنا کیونکہ یہ لوگ اتنے زیادہ ظالم لوگ ہیں اور وہ چاہتے اور احرسہ آیت نمبر نائنٹی سکس میں دیکھیں احرسن ناسا اللہ حیاتی مطلب اپنی زندگی کے لئے حریس ہے حرسہ بھی نہیں احرسہ سوپر لیٹیو ڈگری ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بہت زیادہ حریس ہے اور کیا کر رہے ہیں ان لوگ یو امرو الفسنہ ہزار سال کی بھی زندگی چاہتے ہیں ان کی اتنی تمنا ہے جسے میں نے پہلے بھی بتایا انسان کی دھوئی تمنا رہتے ہیں دولت زیادہ حاصل کرنا اور زیادہ زندہ رہنا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو بھی سنچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوں گا کاش کہ یہ جانتے اور پھر اس کے بعد ان لوگ کے اندر اور ایک بات کیا تھی آیت نمبر نائنٹی سیویں آن ورڈز کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آئے تو بولتے کہ نہیں اچھا وہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے مطلب وہی لے کے آتے تھے اور دیکھیں یہ بہت صحیح بہت تھی مطلب سیکیورٹی میں یہ آتی تھی وہی کوئی بھی چیز کی تبدیلی نہیں ہوئی اور آپ جب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تھے صدرت المنتحہ اور جب لے کے گئے تھے آپ کو اسرہ اور میراج کے واقعے پہ تو بولتے کہ ان کے پر ایسے تھے پورا آسمان افق پورا چھا گیا تھا تو آپ سوچئے اتنے سٹرانگ ہیں میں بتانا چاہیوں کہ جبرائیل علیہ السلام کتنے لیکن ان لوگ چھ سو پر اور پھر اس کے اوپر ان لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم وہ چیز کو اب وہ حجت بنانے کے لیے نہ نہیں ماننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں آپ جبرائیل علیہ السلام سے نفرت نہیں کر سکتے وہ جو بھی بات لائے صحیح لائے مصدق ہے خدا ہے بشرا ہے للمومنوں کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جبرائیل ہو یا میکائل ہو ان سے اگر دشمنی کریں گے تو تم لوگ کافرون ہیں آیت نمبر 98 میں دیکھیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت جو ہے نا بینات کلیر لی وَمَا يَقْفُرُوا بِهَا إِلَّا الْفَاسِخُونَ کون یہ ایمان نے لاتا ہے جو جو نا فاسخ ہے فسق کرنے والے ہیں حد سے بڑھ جانے والے ہیں اُلَائِقَ اَوْقَالُمُونَ اَحَدُ اور ان کے لیے جو احد ہے نا وہ حد کیا کریں نبضا کیا ہے کوئی بھی چیز کو نا پیچھے پھیک دینا آہا ٹھیک ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بَلْ اَكْسَرْهُمْ لَا يَمِنُونَ اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں اور پھر وَلَمَّ جَأُمْ رَسُولٌ مِنْ اِنْدِ اللَّهَ مُصِدِّقُلْ اور جب بھی رسول آئے مصددق تصدیق کرے اور یہ جو لوگ پیچھے پھیک دیے مِنَّ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاوَدْ زُهُورِهِمْ اور پیچھے کیسا پڑھنا زُهُور مطلب آپ کے پیچھے پھیک دینا تو مطلب وہ کتاب کی کوئی ویلیو نہیں ہے آیت نمبر ونو تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہاں پر جو ہے نا یہ جو وَتَّبَوُ مَا تَطْلُ الشَّيَاتِينَ عَلَى مُلْكِ سُلِمَانِ اور پڑھنے میں بھی بہترین آیا تھا یہ گو نو انجوائے دائٹ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ قَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ حَارُوتَ اور مَارُوتَ دو فرشتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ بھیجے تھے ایک ازمائش کے لئے اور حاروت اور ماروت کیا کرتے تھے بولتے تھے دیکھو ہم لوگ جادو سکھا رہے ہیں اور ایسا جادو سکھائیں گے بیبلیون میں آئے تھے وہ لوگ اور بولے تھے کہ ہم ایسا جادو سکھائیں گے جس میں بیوی اور شہر کو الگ کرنے کا جادو اور جب سکھانے سے پہلے ہی بولتے تھے کہ دیکھو یہ جادو جو ہے نا یہ ایسا ہے اور یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ ازمائش تھی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا جادو نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کہنے الگ پاورز تھے لیکن اقصد جس پہ بھی جن جادو یا شیعاتین ہے نا یہ آیت بھی بہت کسرت سے پڑھ دے تو اگر ہم یہ اچھے سے پڑھنا سکھ گئے نا تو اس سے بھی بہت فیدہ ہوں گا اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مرعہ و زوجی کیسا اب ہزبین وائف کو سپریٹ کرتے ہیں آج بھی یہ جادو چل رہا پتا ہے لوگ پہلا مین جادو کیا کرتے کہ شہر اور بیوی الگ ایک شہر اور بیوی الگ ہو جائے نا فرق پڑ جاتا تو کبھی بھی دیکھیں اگر کہیں پر سپریشن ہو رہا نا کوشش کر یہ جوننے کی نہ کہ اس میں اور زیادہ ایڈ کر کے تو اب شیطان یہاں پر ایک حدیث آتی جو ہے نا اب یہ عرش سجا کے بیٹھتا ابلیس اور اپنے نمائندوں کو بلاتا اچھا اب آؤ تم آ کے بتاؤ کیا کرے تو سب سے زیادہ جب خوش ہوتا بولتا اچھا تم میاں بیوی کو آج جھگڑا کرا کے آئے اور اتنا جھگڑا کرا دیتے کہ تلاق تک نہ بتائے اور ہمارے بھی مرد جو ہے وہ سمجھتے کہ تین الفاظ بول دو اور چھٹکارہ پال دو مجھے لگتا کہ کبھی وہ لٹریلی وہ الفاظ بول دیتے اور نہ کبھی ہاں مجھے نہ بازخت ان لوگ اتنے بار بولتے ہیں مجھے تو ایسا ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ تلاق ہی نہ ہو جائے مطلب عادت میں بھی کیونکہ بار بار یہ الفاظ بول رہے ہیں تو ڈیووز بھی بول سکتے ہیں کچھ اور بھی بول سکتے کہ نہیں ہم الگ ہو جائیں ایسا بھی وہ بازخت تلاق کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو آرگیومیٹ میں اور اگر نہ پرووکیٹیو بات مت کریے جب ان لوگ زیادہ حصے میں ہیں ہم عورتیں نہ اچھا ٹھیک ہے آپ دینا چاہ رہے ہیں چلے دے دیں یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں کیونکہ اس وقت نہ شیطان آپ کے اوپر بھی توہر ہے شیطان دو طرف اب شیطان دیکھ رہا ہے اب مجھے یہ ریوارڈ ملنے والا ہے اب میں ابلیس کو جا کے اٹنڈنس دے دوں تو ابلیس تو خوش ہونے والا ہے گلے لگانے والا ہے اور تھران پہ بیٹھے والا ہے پانی کا اس کا عرش ہے اور بیٹھے والا ہے سب لوگ اسیمبلی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا ہے اور جادو برحق ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا کچھ لوگ آ کے نہ ہیل حجت کرتے نہیں جادو نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا اور آخری جو صورتیں اتاری گئیں موزتین جو بولتے تو وہ آپ تین کھل کی صورتیں یاد کر لیجئے ہمیشہ ہم سب کو یاد ہے لیکن ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں پڑھنا بھول جاتے ہیں ضرور آیتاً کرسی یہ بھی میں نے سنے کہ یقین ہی رکھوں یقین بلکل اگر یقین نہیں رکھتے پھر جادو آپ پر اثر کرتے جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی اس میں رہے یہ نہیں کہ جادو اب اس میں جو ہے نا جادو کے تعلق سے کافی میں دیٹیل میں کافی دیٹیل میں میں اس میں کورس کری تو مجھے اس کا کافی حد تک مجھے پتا ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ چند باتیں اس کے بارے میں بیان کروں گی پہلی تو بات جادو اللہ کے پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا اور جادو برحق ہے کسی چیزوں پر جادو ہو سکتا کہ آپ پہلا چیز کیا ہے کہ آپ جا کے چیک کرالو میڈیکلی چیک کرالو آپ کے اندر جو پرابلم ہے اگر وہ میڈیکلی نہیں کیور ہو رہا اور آپ کے کچھ ایسے اثرات ہے اس سے آپ کو پتا چل رہا کہ آپ کے پر جادو ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا موزتین پڑھنا ہے اور ایتل کرسی پڑھنا ہے اور سورة البقرہ اور نماز کی پابندی کوئی مریکل ہونے والا نہیں ہے کوئی تون نہیں ہے کہ اچھا یہ چیز پڑھ لو اور ہو جانے والا ہے جب تک نماز کی پابندی پانچ نمازوں کی پابندی سپیشلی جس پہ ہے ویسے بھی ہم نماز کی پابندی کرنا ہے لیکن یہ طریقہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ازمائش کر رہے ہیں تاکہ آپ اللہ کے طرف رجوع ہو جائے اور اللہ کے طرف پلٹ جائے اور میں دیکھیں اکثر لوگ جس پہ یہ جادو یا جن ان کے اوپر آ گیا بعض لوگ پوری زندگی ان کی گزر جاتی ان کے اوپر جن رہتا لیکن ان لوگ نماز اور قرآن کے اتنے پابند رہتے ہیں میں کچھ لوگوں کو حریب سے جانتی ہوں کہ ان لوگ اتنے نماز اور قرآن کے پابند ہے آدمیاں وہ لیکن ان کے اوپر وہ غالب ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوا تھا جادو تو جب فریشتے آ کے بتائے تھے ہاں ٹھیک ہے وہ ویل میں جو ہے نا بال کے اوپر جادو کرے تھے لیکن اب جو ہے نا اگر کوئی اب بتا رہے ہیں دیکھیں یہ سمٹمز بلکل آپ یاد رکھنا ہے اگر آپ اب کسی کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ دیکھو فلان جگہ جادو کرے اور یہ چیز یہاں رکھے ہوئے اس کا مطلب وہ بھی جادو کرے ہیں ان کے پاس مت جائیے کیونکہ وہ بھی جادو ہے غیب کا علم صرف اللہ تعالی جانتا اگر کوئی آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں مت جائیے ہاں آپ کو معلوم ہے آپ کے اوپر جادو ہوا نماز کی پابندی صبح شام کی دعائیں جو اسکار بولتے ہیں مارننگ ایزنگ اسکار وہ برابر پڑھنا ہے اور لا الہ الا اللہ ہوا دہو لا شریک اللہ اللہ الملک و لا الحمد وہا اللہ کلی شہین خدیر یہ سو مرتبہ صبح پڑھنا ہے فجر میں سو مرتبہ اثر کے جب پڑھنا ہے تو کوئی جادو کوئی چیز بھی اثر نہیں ہوتی اور اس میں آپ کو کیا ریوارڈ ملتا دس غلام آزاد کرنے ایک غلام آزاد کرنے کا اور آپ کے سو نیکیاں اور سو گناہیں ماف ہوتے تو یہ کلیمہ ضرور پڑھنا ہے ایک اسکار کا عادت کر لے تو ہم آسانی سے پڑھ سکتے اور جادو کا ہم یہ نہیں سوچنا ہر چھوٹی بڑی بات میں جادو ہو سکتا نظرِ بد ہو سکتا یہ ہو سکتا لیکن جو موزتین اور ایتل کرسی اور اس کے علاوہ رخیہ ضرور سننا ہے کونسنٹریشن سے سننا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سکتا کلیرلی بتا دیئے یہ تمہارے لئے ازمائش ہیں لیکن جو جو کر رہے ہیں عمر خطاب بولتے تھے جو جو جادو کرتے ان کو جو ہے نا ڈیتھ سنٹنس دے دو ان کو وہیں پر مار دو تو آج بھی جو ہے نا جادو جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے اور جادو کرنے والے کرانے والے اور یہ جو جادو گھر کے پاس جانے والے لوگ جو ہے نا کوئی تاگے سے کر رہے ہیں کوئی ہاتھوں دیکھ رہے ہیں یہ جو بھی غیب کی بات بتا رہے ہیں سمجھ جاؤ کہ جادو گھر اور ایک ایک سمٹرم میں بتا دیتی ہوں جیسے ہی آپ جاتے نا وہ لوگ پوچھتے کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے اس کا مطلب سمجھو جادو گھر ہے اور آپ جیسے ہی جاتے آپ کو بولتے کہ اچھا آپ کے پاس یہ مسئلہ ہے اگر یہ بولے تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے پاس ایک خرین ہے ایک جن ہے دیکھو ہمارا خرین جو ہے نا ان سے بات کر لیتے اور وہ انفرمیشن لے لیتے یہ آیت نمبر ایک سو دو تھی ایک سو تین اب جو ہے نا والاو انہم آمنو واتقو مسوبتن اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کاش کے لوگ جانتے پھر اب آیت نمبر ایک سو چار سورة البقرہ اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان لائے وہ جو ہے نا ان لوگ کہتے تھے رائینا کے جگہ رائینا کہتے تھے مطلب گڑریا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ایسا مت کرو انذرنا بولو کہ مطلب اپنے آپ کو بتاؤ کہ کیا بات ہے ولل کافیرین عذابن علیم یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق خوراتے تھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کرو ایسا مت کہو پھر اس کے بعد جو ہے نا جو ہے نا جو لوگ ڈیس بیلیف کرے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو اہلِ کتاب ہیں ان کی بات ہو رہی اور جو لوگ مشرق ہے ان کی بات ہو رہی اور پھر اس کے بعد اللہ کی جو رحمت ہے واللہ یختصو جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ یشاؤ واللہ ذل فضلیل عظیم اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنی رحمت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ما ننسق جو ہے نا کوئی آیت اگر منسوق ہو گئی اس کے جگہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت لالتے اور اس میں بھی کوئی حکمت رہتی کاش کہ وہ جانتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادر ہے اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر چیز وہ جانتا ہے ملک السماواتی والرد وہ بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی اور ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوں گا اور کوئی نہ جو ہے نا ان کا کوئی مولا ہوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ سوال کرتے ہیں جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی سوال کے اور یہ جو ہے نا گمراہی میں ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ اہلالکتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کس طرح ان کے ان کے اندر فالس چیزیں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے نا یہ جو بھی تم سوچ رہے ہیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وافو وصفہو آپ جو بھی ہوا جو بھی غلطیاں کرے وافو وصفہو کرو اور جو ہے نا ان کے دلوں میں نا حسد رہتا اور من اندر انفسہم من بعدی ما تبین لہم الحق جو بھی حق آیا وافو وصفہو حتی یاتی اللہ بھی امری جب تک کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغامی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادر ہے اب آیت نمبر ایک سو دس بہت امپورٹن ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّقَاطِ جو ہے نماز خائم کرو اور زکاة دو اور زکاة بھی جو ہے نا رمضان میں دینا بول کے ضروری نہیں ہے دو سال پہلے بھی آپ شروع کر سکتے دینے لیکن عید سے پہلے دے دینا ہے ورنہ نارمل چارٹی میں آ جائیں گا اور پھر اس کے بعد وہ جانتے تو ہے مِن خیر تجیدو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اور وَقَالُ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں داخل ہوں گے اِلَّا مَنْ كَانَ حُودٍ أَوْلْنَسَارَةِ نَا يَهُودِينَ نَسَارَةِ تِلْكَ اَمَانِيُهُمْ یہ امانی پہلے بھی میں سمجھا دی اس کا مطلب جو حسرتیں رکھ رہے ہیں خالی امیدوں سے یہود یا نسارہ انٹر ہونے والے نہیں ہیں حَاتُ بُرْحَانَكُمْ جو ہے نا سچی دلیل ہے اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ آیت نمبر 111 بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَحُوَ مُحْسِن فَلَهُ أَجْرُهُ جو بھی محسن ہے نا اپنے چہرے کو اللہ کے طرف ہو کر دو اَجْرُهُ اِنْدَا رَبِّهِ وَلَا قَوْفُنَ لَيْهِمْ ہم اللہ کے طرف چہرہ کر دیں گے مطلب اللہ کی اُبیڈینس میں اللہ کی بات مانیں گے اور اللہ تعالی جہاں رکنے کے لئے کہا وہ رک جائیں گے تو ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوں گا نہ کوئی خزن ہوں گا یہ دو چیزیں ہیں نا ہمیشہ اور پھر اس کے بعد وَقَالَتَ يَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْئِن وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتُ الْيَهُودِ عَلَى شَيْئِن یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر اور یہ نہیں جانتے کہ علم اور اس کے مثال کا فَاللَّهُ يَحْكُمُ أَلَّهُ تَلَى حُکُمْ دَیْتَا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فِي مَا قَانُوا فِي يَخْتَلِقُون ان لوگ جو ہے نا اختلاف کرتے وَمَنْ زَلَمَا مِمَّنْ مَنَعَ الْمَسْجِدِ جو ہے نا جو لوگ مزجدوں میں جانے سے منع کرتے روکتے تو اب اس میں نا انڈیریکلی بھی ہو سکتا باز اخت یہ کرتے ہمارے اپنے جاننے والے دوستوں میں بولتے ہاں وہ کیا جانا ہے یہ تو ہم گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتے بلکل سن سکتے لیکن ایک جو رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں ایک الگی بات ہوتی تو جو ہے نا مسجدوں سے روکنے میں یہ بھی بات آ جائیں گے لیکن یہاں پر لیٹرلی کون لوگ روک رہے ہیں یہود نصارہ جو ہے نا مسجدوں سے روکتے تھے بہت زیادہ پرابلمز کرتے تھے اور یہاں پر کوئی بھی ہو سکتے مسجدوں سے روکنے والے اور دیکھئے مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جاتا اور اس کا احترام ہے مسجد جو ہے نا ہم کتنا بھی ہم یوز کر رہے ہیں پھر جانے سے پہلے صاف کر کے جانا ہے اور مسجدوں کا احترام رکھنا ہے لاؤڈلی نہیں کرنا ہے کوئی چیز خراب نہیں کرنا ہے ایون نا آپ ایتیات کریں کہ گندہ ڈائپر بھی پھیکنے کے لیے carry a bag کہ تھوکنا نہیں چاہیے مسجد میں تو یہ باتوں سے ہم احتیاط کرنا چاہیے لیکن یہاں پر کیا ہے جو کون ایسا ہو سکتا کہ اتنا برا کہ مسجدوں کے اس سے روک رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا یزکرو فیہا اسمہو وسافی قرابیہ اور خراب بھی کر رہے ہیں اور اس کی مثال ہم ریسنٹلی دیکھ چکے کہ ایک مسجد کتنا احتمام کی جگہ ہے وہاں جا کے اور وہ بھی لائف سٹریم کرے اور وہ بھی اتنی غلط طریقے سے پروپوگنڈا میڈیا بھی یوز کرے اور مسجد بھی یوز کرے اور لوگوں کو شہید کر دیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اللہ ان کے رشتہ داروں کو سبرن جبین دے اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے اور شرمیندگی کا بھی عذاب ہے ان کے لیے تو مسجدوں سے روکنا بہت بڑی گناہ کی بات وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَمَغْرِبُ مَشْرِقُ ہو یا مَغْرِبُ ہو تم کہیں پر بھی ٹرن ہو اصل بات ہے کہ تَوَلَّوْتُمْ وَجْهُ لِلَّهِ اللہ کا جو ہے نا وجہ ہم کو اللہ کا وجہ حاصل کرنا ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز میں وسیح ہو اور علم رکھنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 116 میں بولتے وَقَالُوا اتَّخَذُ اللَّهَ وَلَدَا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بولتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا نہیں قُلْهُ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ اللہ صرف ایک ہے اور دیکھئے یہ شرک ہے جب تک شرک سے آپ گناہ سے آپ معافی نہیں مانگتے یہ کبیرہ گناہ ہے جیسا زناکاری بدکاری یا مرڈر ہے بیسے ہی شرک اور اللہ تعالیٰ بولتے کہ پاک ہوں میں سبحان اللہ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور میں زمین اور آسمان کا بنانے والا قُلُّ لَحِ قَانِتُونَ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں سب لوگ جو ہیں اوبیڈینٹ ہیں اور میرے لئے جھوکے ہوئے ہیں اور زمین آسمان سب چیز جھوکے ہوئے ہیں اور بدیو السماواتی اور اللہ تعالیٰ اوریجنیٹر ہے یہاں خلقہ نے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بَدِیُ السَّمَاوَاتِ بول رہے ہیں مطلب کوئی چیز بھی نہیں تھی اس سے بنانا تو اللہ تعالیٰ بَدِیُ السَّمَاوَاتِ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کوئی چیز بھی ہے میں اس کو عمر کرتا ہوں میں اس کو حکم دیتا ہوں اور وہ بن جاتی اور پھر وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور پھر وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے جو ایمان نلانا ہے وہ کچھ بھی ہو وہ ایمان نلائیں گے قَالَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَحَتْ قُلُوبُهُمْ جو ہے نا ان کے دلوں میں پھر وہی بول رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں تشابہت ہے شبہ ہے ان کے اندر ٹھیک ہے قَدْ بَيَّنَ آیَاتِ لِقَوْمِ يُقِنُونَ کاش کے جانتے آیات جو یقین رکھتے آیاتوں پر جب بھی ہمارے رسول آئے رسالت لے کے آئے بشیر اور نظیر تو اب نظیر کیا ہے دراؤا کس بات کا دوزق کا اور خوشخبری کس بات کی کہ جنت کی تو ہمیشہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَسْحَابُ الْجَهِمْ اور جو ہے نا اصحاب الجہیم جو دوزق والے وَلَنْ تَرْدَا عَنْكَ يَهُودِ وَالْنَسَارَ اور پھر یہود اور نصار اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہود نصارہ جو بولتے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا مِلَّتُهُمْ خُلْ اِنَّا حُودَ اللَّهُ وَالْحُدَى جو ہدایت پہ ہے وہ ہدایت پہ ہے چاہے تم نصارہ ہو یا یہود ہو اب تم چوزن پیپل نہیں ہیں تم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لئے تم کو نہیں وہ کریں گے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہدایت لاؤ ہدایت لائیں گے تو ہی وَلَا اِنْ تَبَعَتَ اَحْوَا هُمْ اَحْوَا کیا ہے ہوا مطلب اپنے جو ڈیزائرز کو مت فالو کرو بَادَ اللَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْم علم کے بعد جو ہے نا علم آگیا مطلب کتاب آگئی سمجھئے کہ دورات ہے یا انجل ہے پھر اس کے بعد اپنے اس کو فالو کر رہے ہیں اور علم کو مَعَلَقَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيُونَ وَلَا نَصِير اور اس میں بول رہے ہیں آپ تمہارے کو نہ کوئی ولی کارساز ہوں گا نہ کوئی تمہارے کو مدد کرنے والا ہے اب دیکھیں یہاں دنیا میں کوئی چیز ہے اوکے ای نیڈ ارائٹ کیونکہ ہم یہاں پر بولا لیتے ہیں وہاں پر کوئی بھی کارساز نہیں کوئی اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا بات ہوئی آیت نمبر 121 میں آپ دیکھئے اللہ زین آتیناہم الكتابا یہ بہت پیاری آیت ہے 121 اس طرح سے اور ایک ایک آیت ہے جو ہے نا سورة الجمعہ میں تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ زین آتیناہم ہم نے یہ کتاب دی اس کو کیا کرنا ہے چار چیزیں ہم اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یتلون الكتاب تلاوت کرنا اور ہم سب روز تلاوت کرتے ہیں تو اچھے سے تلاوت کرنا ہے اور ہمارے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے آپ کو مالم ہے صحابہ جیسے ہی سنتے میمرائز کر لیتے تھے اور صحیح طریقے سے اور آج بھی جو ہے نا جس کے پاس اجازہ ہے کئی سال سپینڈ کر کے وہ اجازہ لیتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا الحمدللہ وہ اس طرح سے یتلون الكتاب تو ترتیلا بلکل بلکل تو آپ کو تلاوت اس طرح کرنا ہے ٹھہر کے آرام سے صحیح طریقے سے اور سپیشلی جو اجازہ لیے ہوئے ہیں نا سسٹرز تو الحمدللہ ہمارے کمیونٹی میں کافی سارے لوگ ہیں اور میرے ساتھ بھی ایک میری سسٹر کو سسٹر ہے وہ کام کرتی ان کے پاس بھی اجازہ ہے تو کیونکہ ان کی پوری زندگی اسی میں گئی تلاوت کرنے میں تو اور پھر تلاوت ہم ضرور کرنا چاہیے صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے پھر اس کے بعد حق تلاوت ہی جیسا تلاوت کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ آگے بتاتے کہ ایک تو تلاوت کرو حکمت اور پھر اس کے بعد یزکیہم اور پھر علم رکھو یہ چار چیزیں سورت الجمعہ میں اور دوسرے سورتوں میں بیان کرتے ہیں تو ہم جب تلاوت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو سکھا کے گئے یا بنی اسرائیل پھر میں نے جیسے بتایا تھا بنی اسرائیل کو بار بار بول رہے ہیں اسکرو نعمتی اسکرو نعمتی میرے نعمتوں کو یاد کرو میں کیسا فضل کیا بتخو یومن تجزی اس دن جو ہے نا کوئی نفس کسی کے کام آنے والا نہیں ہے دیکھیں نفسن ان نفسن شیع کوئی چیز نہیں ولا یقبلو منہ عدلن اور کوئی بھی چیز بھی خبول نہیں کرے کری جائے گی ولا تنفہوہا شفاوتن اور کسی کی سفارش بھی نہیں ولا ہم ینسرون اور کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پاس شروع ہوتی وَإِذْ عِبْدَلَى عِبْرَاہِم عِبْدَلَى عِبْرَاہِم مطلب بَلَا يَبْلُو سے ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسا ازمائش کرے کیا ازمائش کرے رب وہو اپنے رب کی طرف سے قلیماتی فَتْمَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اور بولے کہ قَالَ بِشَكْ مُجھے جَائِلُكَ لِنَّاسِ امامہ مجھے امام بنا دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے اتنی بہترین بات ہیں اور ہمارے لئے ہم اپنی اولاد کے لئے یہ برابر دعا کرنا چاہئے تو کیا بول رہے ہیں امام بنا پھر اس کے بعد بول رہے ہیں قَالَ بَمِنْ زُرِّيَتِ میری زُرِّيَت میں سے میری پروجنی میری اولاد میں سے تو ہم جب پروجنی اولاد کی دعا کرتے نا اولاد کی دعا پورا انٹ تک دعا کریے جتنی ہماری اولاد آنے والی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد قَالَ لَا يَنَالُوْ أَحْدِ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا اہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں کیوں یہ بات بول رہے ہیں آپ کے جو والد صاحب تھے کیا تھے شرک کرتے تھے پھر آپ یہاں پر کس طرح کنسٹرکشن کر رہے ہیں کعبہ کا اور اکیلے نہیں کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے کر رہے ہیں تو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہم یہ بولنے سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے ہمارے جو ایکشنز ہیں یہ رول موڈل بننے والے ہیں نماز پڑھو پڑھو وہ نہیں پڑھیں گے جب آپ جا کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور آپ وقت پہ نماز پڑھیں گے آپ ڈیلے نہیں کریں گے تو بچے بھی ویسی رول موڈل بننا ضروری ہے تو اب یہاں پر ہمارے لئے بہترین رول موڈل ہے ابراہیم علیہ السلام وَإِزْجَعَالْنَا بَيْتِلْمَسَابَتَ لِلْنَّاسَ مسابتہ جو ٹھہرنے کی جگہ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا دعا کرتے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ یہ امن کی جگہ بنا اور آپ جب بھی وہاں جاؤ تو مقابیں ابراہیم کا جو دیکھتے ہیں وہ فوچٹ ایک تو اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا فرم ہیں مطلب وہ ٹھہر ٹھہر کے جو انہوں کانسٹرکشن کیے کام کیے تو اس کے وجہ سے معلوم ہوتا ہے نا کتنی محنت بھی ہے فیزیکل محنت تو پھر بول رہے کہ ابراہیم علیہ السلام انتہیر بیٹی یہ تاہیر بناؤ یہ پاکیزہ بناؤ لطائفینہ جو تواف کرتے والاکفینہ جو اکوف کرتے ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ آرہا اکوف اتقاف کر سکتے چم کے بیٹھ جانا تو اکوف کرنے کے میننگ سے مجھے یاد آتا کہ جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کرتے یا بہت ٹربل کرتے سپیشلی میں اپنے لئے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سوچتی ہوں کہ میرے جب زیادہ مخالفت ہوتی کسی طریقے سے بھی دینی یا جو بھی دنیا میں سوچتی ہوں کہ نہیں میں اب ڈھیٹ بن جاؤں گی I'm gonna ask Allah more and I'm gonna do more اب میری زید یہ رہتی میں سوچتی ہوں کہ جتنا مجھے روکنگے نا اگر دین کا کام ہو یا کوئی چیز تو I'm gonna double and triple that and Allah will help me اور میں ہمیشہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مدد کرتے کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں کہ اکوف اور حنیف تھے تو ہم بھی جم جانا ہے جب لوگ غلط کر کے وہ نہیں صدر رہے ہیں تو ہم صحیح کر کے کیوں نہ جم جائے تو ہم بھی جو ہے نا ہم اپنے ابراہیم علیہ السلام کو فوٹسٹیپس فالو کریں گے اور آکیفی نا وہ رکو کرنے والے سجود کرنے والے دیکھیں انڈیریکلی بول رہے ہیں کہ نماز اور رکو اور سجود کیوں بول رہے ہیں ایک تو ہم سجدہ کرتے اور اس کے علاوہ رکو میں کس طرح جھکتے نا اور سجدے میں تو بالکل چھوٹا پوزیشن بن جاتا ہمارا اور سجدے سے یاد آیا ہم کوشش کرنا کہ سجدہ شکر بھی کریں جیسے ہی کوئی بات ہو یا کچھ ہو تو آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر بہترین طریقے سے اپنے بیٹے کے ساتھ وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ بول رہے ہیں کہ یہ میں گھر بنا رہا ہوں آمن کا بنا دو وَرْزُخْ أَحْلَهُ اور رِسْق پروائیڈ کرو میرے اہل کے لئے اہل نہ اس میں نہ اگر وائف بھی ہے تو وہ بھی آجیں گے اور پوری فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی بھی آجیں گے ٹھیک ہے مِنْسَ مَرَاد اور بول رہے ہیں کہ فروٹس تو آج آپ مکہ مدینہ جاؤ تو آپ دیکھو کیسے ٹریز لگے ہوئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو میں جب بھی جاتی ہوں میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ یہ جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تو آپ سوچو بیابان تھا پورا ڈیزرٹ ایریا تھا ناو یو کین سی گرینری یہ کتنی پیاری دعا کرے پھر اس پر وَآمِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پھر بول رہے ہیں میں ایمان لائے اور یوم آخر رت پہ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کیسا جو ہے نا یہ جو بھی دنیا ہے تھوڑے دن کی بات ہے اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے جو لوگ ڈیزبلیف کرتے کفر کرتے ان کے لئے کتنا برا ٹھکانہ ہے عذاب ہے ان کے لئے وَإِذْ يَرْفَا إِبْرَاہِمْ اور یرفہ ہے کہ زور سے پکاننا بلند سے خوائدل من بیتی اسماعیل ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کتنا بہترین طریقہ پورا کنسٹرکشن کرے بنائیں دعائیں کرتے گئے پھر اس کے بعد بول رہے اللہ تو خبول کرے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب تقبل منا تو قبول کرلے ہمارے طرف سے انکا انتا سمیل علیم تو سننے والا ہے تو زیادہ علم رکھنے والا ہے تو بہترین یہ دعا ہے اور آپ دیکھیں ہوں گے ہم اکثر ختم کرے بات سے یہ ایک اللہ سے ہم آجزی اور منت کرتے اللہ تو یہ خبول کرلے کیونکہ ہماری اوقات ہی کیا ہے we are nothing تو اللہ سے یہ اور یہ بچوں کو بھی ہم ضرور پکانا چاہئے یہ ضرور ہاں ہر چیز میں بچوں کو بولنا چاہئے بچوں یہ کرو اور اس کے بعد پہلے ہم کریں ہر بات کر کے ربنا تقبل منا اور پھر انشاءاللہ وہ بھی کریں گے ربنا و جعلنا مسلمینی لگ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمینہ لگ و من زریتنا پھر دیکھیں اولاد کی دعا اتنی زیادہ تو مجھے اتنا ہوتا I learned so much from کیونکہ اولاد کی جو دعا ہے نا کتنی شدت سے دعا کرتے ابراہیم علیہ السلام جامع دعا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری immediate اولاد سب اولاد سب کے لئے اور ہماری یہ community جو ہے ہمارے بچے درد ہونا چاہیے ہمارے لئے جیسا ہم اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کے لئے کتنا concern رہتے یا سسرال کے بچوں کے لئے کسا concern رہتے ویسی بات ہے زریتنا امتہ مسلمتن لگ و ارینی مناسکنا و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم ہم یہ سب مناسک کر رہے ہیں سب ارکان کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد و تب علینا ہم توبہ کرتے اور ہم جب نہ توبہ کرتے تو ہم بھی یہ صفت بول سکتے کہ اللہ تو توبہ ہے اور تو رہیم ہے تو اللہ تعالی توبہ بہت توبہ خبول کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں ہم انسان ہیں کلیکل انسانا دعیف ہم سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ سے you should ask کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں کسی کو بیچ میں لانے کی ہاں اگر کوئی اسلامی کلی نولیجبل ہے ان سے پوچھ سکتے کہ کیا دعا پڑے یا کیا ہے لیکن ان کو کوشش کریں کہ وہ اہد وہیں پر رکھیں اور پھر جو میں آیت بتا رہی تھی وہ 129 آیت ہے جس میں چار چیزیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سکھا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ چار چیزیں سکھنا ہے یہ اتلونل کتاب ہے اور وَيُزَقِّهِم اب جو يُزَقِّهِم ہے تسکیہ کرنا ہے تسکیہ مال کا بھی ہوں گا نفس کا بھی ہوں گا اب جیسا اب ہم یہ نفس کا تسکیہ کرنے آئے آج کیا کر رہے ہیں ہم پورے برے چیزیں کیا کر رہے ہیں گاربیج میں ڈالتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاک صاف اچھے چیزیں ہم دیکھیں اب کوئی چیز ایسی آتی بھی نا کسی کے تعلق سے ہم بلتے ہیں چلو پرے کرو چھوڑو یہ اللہ دیکھنے والا ہے ستر ایکسکیوزز دو کیونکہ ابھی سے ہم پریپیر کر رہے ہیں ایسا رمضان کی وہ فیلنگ آگئی ابھی جیسا اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم ویکوٹ فیل کے رمضان آرہا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے بڑے چیزیں غیبت وہ یہ اگر کسی کے تعلق سے اگر کچھ بھی ہے نا تو سوچتے نہیں مجھے یہ نکال دینا ہے اور سوچتے اپنے آپ کو نا یہ دھوڑا ہو یہ اٹھ ہیلس اگر کوئی دگ بھی دینا تو سوچو کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کے لئے آپ کو گواہ بنا رہی ہوں میں ان کو معاف کر رہی ہوں اور میں دل صاف کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر انسان وہ سرکش ہو رہا آپ ان کے سامنے جا کے مت بولو میں نہیں یہ کر رہی ہوں لیکن یہ کرنا ہے تذکیہ اے مال تذکیہ اے نفس پھر اس کے بعد جو علم علم دینا ہے تو علم دینے کے اس میں ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اور علم سکھا رہے ہیں بہترین ہے وہ انسان جو علم سیکھے اور علم سکھائے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سیکھنا اور سیکھنا اللہ تعالیٰ میں ان کو چن لیا جو علم سیکھتے اور سکھاتے بہترین سب سے زیادہ چیز ہے اور ہم سب دیکھیں سورہ فاتحہ تو ہم سب جانتے تو ہم سب کیا ہے کہ سکھانے والے ہوئے تو ایسا مت سنچیں مجھے تو کچھ نہیں آتا آپ کو آتا ہے آپ سورہ فاتحہ کا ہی ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے یہ چھوٹی سی بات یہ تو کر سکتے ہیں بل لغمین ولو آیا ایک آیت بھی ہے آگے پہنچا دو اور حکمت حکمت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں دیکھیں کچھ سسٹرز میں بہت زیادہ علم یہاں تک ہے it doesn't mean کہ آپ وامٹ کر دو لوگوں پر no this is not حکمت believe me it's not gonna work آپ جب بولنا ہے جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولنا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ہر کسی کو پک پڑے اور تبلیغ کریں وقت دیکھیں حالات دیکھیں کب کتنا بولنا ہے اور بازخط آپ کے presence آپ کی جو جس طرح آپ آئے وہ کافی ہے کبھی ہم دیکھیں اپنے teachers کو خالی ان کا آنا ان کا نماز پڑھنا ان کا جو behave ہے اس سے ہی ہم سیکھ لیتے ہیں میں اپنے teachers سے بہت سیکھتی ہوں اور میرے دل میں اللہ رسول اور جیسا پیرنس اللہ رسول کے بعد جیسا پیرنس کے لیے ہے ہزبین کے لیے جو ہے آنر میں آنر آنر کیونکہ ان سے میں علم سیکھی وہ نرچر کرے مجھے لیٹرلی تو وہ آنر ہے میرے دل میں تو ہم علم کا آنر ہم کرنا چاہیے اگر ہم آنر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ جب قلم پیدا کرے اس کے بعد اللہ مہو القرآن اور اب ہم اس میں بھی کہا دیکھے سورة البقرہ میں علم کے اس پہ آپ کو آدم علیہ السلام کو ایتھارٹی دیئے خلیفہ بنائے سجدہ کرو بلے علم is very important you have to یہ چار چیزیں یہی آیت حضرت عبرہ السلام کی دعا بھی ہے آف سلام کیلئے کہ ایسا رسول اٹھا لیں بلکل آپ دیکھو آف سلام کیلئے یہ نا کہ ایسا رسول تو بنا کے بھیج ماں بھی پڑے جب یہ ضرور وہ کرے وَمَنْ يَرْغَبْ مَنْ مِلَّتِ اِبْرَاہِمْ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَ وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اللَّهِ مِنَ السَّالِحِينَ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے چوزن ہے اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرے دنیا اور آخرت کے لئے اور وہ صالح میں سے صالح بندے میں سے ہے اور جو آیت نمبر 131 میں ہے جو جو قیرت کرتے دو طریقے سے اگر آپ سنو اگر آپ کو عادت ہے کہ ڈیفرنٹ ریسائٹرز کو سننا تو میں پڑھ کے بتاؤں گی ایک ایسا پڑھتے ہیں کہ اِسْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ایک کیا کرتے پاوز لے لیتے اِسْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو do you want to say something sister oh no that's fine okay we can continue thank you okay you're welcome so here in ayah number I mean Urdu میں بولنا 131 کی آیت میں دیکھئے اِسْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اور جب اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو completely submit کرو تو وہ بول رہے ہیں کہ ہاں اسلام تلی رب الالہ میں اپنے آپ کو submit کرتا ہوں تو کچھ خورا بولتے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بغر delay کرے submit کرے تو ان لوگ continue کرتے پڑھنے میں رپاوز نے لیتے تو سبحان اللہ so one of my تجویر teachers she emphasized this and she said you know this is the thing so I said oh I never noticed that and when I heard to Khuras they reside in the both way تو ہم یہ بات سکھتے ہیں نا دیکھیں جو ہم ایک احلِ علم سے جو بات سکھتے ہیں وہ بات ہی الگ ہے کیونکہ وہ years and years علم میں اپنا spend کر رہے ہیں تو اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ اور وَوَسَّ بِحَ ابراہیم علیہ السلام پھر بنی ہی کیا ہے پھر ان کے یا خوب علیہ السلام اولاد پھر یا بنی یہ چیز لگا لیجئے اب جو ہے اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کے اولاد کو ان کے اولاد کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسی دعا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے موت نہ آئے جب تک کہ میں مسلمان ہوں مطلب مسلمان رہتے ہوئے ہی مجھے موت آئے تو this is so important فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمَنْ یعنی تو اتنا ہی یاد کے لیے إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمَنْ اللہ مجھے موت آئے کہ میں مسلمان ہوں تو میں سنشری تھی اللہ جو نماز پڑھ رہے تھے جو پورے پاک صاف تھے ان کو جو ہے مار دیئے کیا ان کا در جاؤں گا کیا ان کا وہ ہوں گا اللہ اللہ بہتر جانتا یوں تو ہم تو اچھا گمان کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کنتم شہدہ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب ڈیتھ ہوئی تھی یاقوب علیہ السلام کی تو وہ اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے تھے اب جو ہے نا وہ بول رہے کہ فرس چیز اس قالہ لی بنی ہی اپنے بچوں سے مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ قَالُ نَعْبُدُوا إِلَا حَكُمْ وَإِلَا حُمْ بول رہے کہ جو ہے نا اللہ کو ایک ماننا ہے اور پھر اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عیساق اور بول رہے کہ الہ ہوں واحد ونحنو لہو مسلمان پھر امتسس ورہ منتر تیتری میں صرف اور صرف مسلمان تل کا امتو قد خلط لہا وان قصبت ولمکم قصبتم اور پھر جو ہے نا جو بھی پہلے کہ امتیں گزر گئے اور آگے بھی ہے جو بھی سوال کیے جائیں گے جو ان کے پاس علم ہے اور دیکھو اب جو ابراہیم علیہ السلام پھر ان کی بات آرہی آیت نمبر 135 میں کیونکہ یہود اور نسارہ جو اہل کتاب ہے وہ کہتے کہ نہیں وہ یہودی تھے وہ نسارہ تھے تو اللہ تعالیٰ بلے ہدایت پہ تھے وہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ بتا دے رہیں کہ نہیں قول آمنا باللہ اور ایمان لائے عمل کرے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہیں کہ کیسا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل عیساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اور ان کے بچے سارے جو ہے نا پروفٹ سے اللہ تعالیٰ بتا رہیں اس میں کوئی ہم تفرقہ نہیں کرتے کاش تم جانتے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُون اور یہ سب مسلمان تھے اور ہم سب مسلمان ہیں اور فَإِنْ آمَنُ بِمِسْلِ آمَنْتُهُمْ تو اگر وہ ایمان لائے آمنتم فَقِدْ تَحْتَدَوُ اور یہ ایمان کے ساتھ ہدایت تھی کہ ہدایت کے بعد بار بار ہو رہی وَإِنْ تَوَلُّوْ اگر وہ پلٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو مطلب وہ دینا شِقَاق ہو گیا اب مطلب سپریٹ ہو گیا اور پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسا مت کرو یہ غلط ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وَهُوَ سَمِيُّنْ عَلِيم دیکھیں جو صفت بھی اللہ تعالیٰ کی آتی نا اس کے لحاظ سے رہے تھا جو آیت چل رہا اور آیت نمبر وَنْ تَرْتِئی ایٹ یہ بہت زیادہ مجھے نا ٹَچِنگ لگتی مجھے آج بھی یاد ہے مجھے آج بھی یاد ہے تو اللہ سے دعا کریں سِبْخَتَ اللَّهِ آیت نمبر وَنْ تَرْتِئی ایٹ میں اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُوا احسان کے ساتھ مِنْ مِنْ اللَّهِ سِبْقَا اللہ کا رنگ اور پھر اس کے بعد وَنَحْنُوا لَهُ آبِدُونَ ہم اللہ کے بندے بنیں اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور پھر وجہ نا قُلْ تُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَا رَبَّنَا وَرَبَّكُمْ وَلَنَا آمَالُونَ وَلَكُمْ آمَالُكُمْ وَنَحْنُوا لَهُ مُخْلِسُونَ جو بھی ایک دوسرے سے ایرگیومنٹ کر رہے ہیں ہجت کر رہے ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہمارے آمال ہمارے لئے ان کے آمال ان کے لئے ہیں وَنَحْنُوا لَهُ مُخْلِسُونَ ابھی تک مسلمون آ رہا تھا اب بول رہے ہیں وہ خالص ان کے لیے تو آپ دیکھیں مسلموں سے مخلص ان خالصا خالص کرنا اور پھر اس کے بعد ام تقولون انا ابراہیما پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل یا خوب الاسلام اور ان کے جو بھی ڈیسینڈنٹس تھے اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا تم بہتر جانتے یا میں اور کون انجسٹ ہو سکتا کون جو ہے جو لوگ جو ہے نا سچ بات چھپا رہے ہیں اللہ کی اور اللہ تو جانتا ہے جو کہ تم علم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ علم رکھتے تل کا امت قد خلط جو اس سے پہلے امتیں گزر گئے اور آگے بھی گزرنے ہیں یہ آیت نمبر 141 بہت اچھی ہے اور اس پہ جو انڈ ہو رہا ہے جسٹ ام گو نو جسٹ کھیکلی ریکیپ دہ ہول ٹھنگ انڈ ٹو ٹری منٹس یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تل کا امت صوب ہماری جو امت ہے جو پہلے جو کما کے گئے قصد کیا ہے کوئی چیز کمانا ہم جیسا گوڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز ہم چاہتے کہ گوڈ ڈیڈز زیادہ ہو بہت نہیں اور پھر اس کے بعد جو ان لوگ کمائے ان کے لئے جو ہم کمائے ہمارے لئے مطلب سعالہ سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سوال کریں گے جو تم کرتے تو میرا سوال آفرین فاتیمہ سے ان کا سوال ہوں گا آپ لوگوں سے آپ کا سوال ہوں گا کسی اور کا سوال نہیں ہوں گا کچھ بولتے ہیں نا ہاں یہ کر لو جو ہے نا اللہ کے پاس ہم سفارش استغفراللہ عوض باللہ نہیں کر سکتے کوئیکلی ریکیپ کرتے ہیں ٹو منٹس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ دیکھیں سورہ فاتحہ بہترین سورت ہے سات ایسی آیتیں ہیں جو بار بار پڑھنے والی اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سورت میں دعا بیان کہہ رہے ایاکا نابدو ویاکا نستین احدین السراط المستقیم اور احدین السراط المستقیم کی دعا مرتے دم تک کرنا ہے جب ہم سورت البقرہ پڑھیں اور ہم اس میں یہ سکے حدیث میں کہ شیعاتین بھاگ جاتے ہیں سورت البقرہ پڑھا کرو اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنا کرو اور اس میں یہ بتا دیئے کہ یہ جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آگے ہم احکامات دیکھیں کہ ایمان والے کون ہیں مفلحون ہیں اور کفر والے کون ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو منافق کیا ہے اور ان لوگ ایمان لاتے ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر اس کے بعد کریشن کے بارے میں ہم سکے کہ آدم علیہ السلام کا جو کریشن کیسا ہوا اور کیسا خلیفہ بنائیں کیسا اللہ تعالی بتا رہے ہیں پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کو جو خلیفہ بنائیں کیونکہ importance کیا تھی علم کی importance آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا علم کے بارے میں اور وہ ٹیسٹ پاس کرے اور جب سجدہ کرو بولے تو تکبر کرا ابلیس اور وہ انکار کر دیا لیکن آدم علیہ السلام کیا کرے فوراں سے اپنا دعا پڑے اور دعا سیکھے تو ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم سے بھی گناہ ہوں گے ہم فوراں سے دعا کرنا ہے پھر آگے ہم دیکھیں کہ کیسا مساق لیے اللہ تعالی اور گیارہ احکامات تھے اس میں وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے وہ سمہ تول لئیت وہ تو پلٹ گئے لیکن ہمارے لیے کرنا ہے ہم اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے نا والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور والدین اگر حکم دیئے شرکہ تو نہیں کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں بہترین رول موڈل ہے ہمارے لیے اور کس طرح وہ اپنا جو ہے نا پورا کنسٹرکٹ کرے اس کے بعد تقبل منا بل رہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور آخر میں ہم دیکھیں سیبقت اللہ اللہ کا رنگ تو ہم سب کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہیں تو سبحانک اللہمہ بحمدکا نشدو اللہ اللہ نستغفر کا نستغفر کا نتوب موسیقی